بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہے مرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے پڑھنا ہے ناول مائنا مردہ عشق ریٹن بائی نبیلہ عزیز کا سیکنڈ پارٹ نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے دیکھتے ہیں کہ آج یہ ختم ہوتا ہے یا کل ختم ہوتا ہے تو آئیے پڑھتے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آج اگر ڈیوڑنگ ریکارڈنگ کوئی شور آئے تو کائیلی بانچ کیجئے گھر پر بچے آئے میں تو انہوں نے شور مچایا ہوئے تو آئیں پڑھتے ہیں نیکسٹ پارٹ مائنا مردہ عشقہ آج سارے گروپ نے ایک ساتھ اس کے گھر پر حلہ بول دیا وہ سب کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی لگتا ہے جنگ کا مشن لے کر نکلے تم سب اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہو پوچھا جنگ کا نہیں انجوائے کرنے کا مشن لے کر نکلے تم بھی تیار ہو جو اٹھو دیر ہو رہی ہے آئی میں نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر سائٹ پر رکھا بازوں سے پکڑ کے اٹھا ہے کہاں جانا ہے اس نے اس تفسار کیا پہلے سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہیں پھر پی سی چلیں گے موکہ زائی کے بدل جائے گا اٹھے دن ہو گئے باہر کھانا کھائے نتاشا نے لا پروائی سے بتایا کوکی کہاں وہ اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوئی اس لئے دنوں سے بوری تو رہی ہے ہم سب نے اکٹھے مل کر ہلا گلا کرنا چھوڑ دیا اور اب تم بھی مزید تنگنا کرو اٹھو چلتے ہیں آئی میں نے تیز سے کہا وقاس آدھی جبران اور الوینہ نے بھی تائید کی مجبورنی سے حامی بھڑنا پڑی لیکن ریسٹرانٹ کے انتخاب پر وہ بھی اڑ گئی تم لوگ میرے ریسٹرانٹ چلو گے نیور آئی میں نے فوراں سختی سے انکار کی کیوں بس روز روز چانا اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا میں خود لے کر جا رہی ہوں مگر ہم انجوائی کرنے نکلے تو میں کب روک رہی ہوں لیکن رباب اگر میرے ساتھ چلنا تو ٹھیک پڑھنا میں گھر جا رہی ہوں وہ بھی زید میں آگئی اور مجبورن لوگوں کو ہار ماننا پڑی تھی پھر تھوڑے در بعد ساتھ افراد پر مشتمل یہ گروپ رباب ریسٹرانٹ میں داخل ہوا تھا اور انتظامیوں کو بھرپور دینر رینج کرنے کا آرڈر ملا تھا وہ اس شکر نماز پڑھ کر اپنے آفیس ٹروم میں جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا جب وہ گلاس ٹورز کیل کر بڑے استحقاق سے اندر داخل ہوئی اور قدم دروازے کے قریبی تھم گئے اور دل کی دھڑکنیں بھی تھم گئیں وہ سر پر ٹوپی پہنے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا تھا جس انداز سے وہ بیٹھا تھا پاؤں کے تلوے نظر آ رہے تھے قریبی جوتوں میں موزر ٹھونس کے رکھے ہوئے تھے رباب چاہتے ہوئے بھی واپس نہ پلٹ چکی وہ ہاتھ چہرے پر پھیٹتے ہوئے جانماز سمیٹ کر اس کے قریب آگے اور ہمیشہ کدھر اسلام میں پہل کی کوئی کام تھا آپ کو اس نے سنجید کی سے پوچھا نہیں وہ چونکر کہتی واپس پر لٹائی اب اس سے کی کہتی کہ اس کے دو سٹرنگ کرنا چاہ رہے تھے جبکہ ہوتل کے رولز کے مطابق اس چیز کی اجالت نہیں تھی اور وہ اسی کے مطلق پوچھنے آئی تھی لیکن جب وہ فارغ ہو کر ریسٹورنٹ کے تینوں فلورز کا رائن لینے نکلا تو سیکنڈ فلور پر آکے ٹھٹھا گیا ایک عالی برینڈ کی شراب کی بوتل کا ٹھکن ایک وی آئی پی کیبن کے دروازے کے قریب کی راوات نظر ہے اس نے چونکر ہاتھ کے شارے سے جونئر مینجر کو پاس پلایا تھا اور ریسپشن پر کھڑا تھا یہ کیبن کس نے ریزرف کروایا ان کے کچھ دوست بھی ساتھ ہے سر میڈم رباب نے کروایا ان کے کچھ دوست بھی ساتھ ہے میڈم اس کا کل آفظ سنتے اس کے ماتھے پر سلوٹے پڑ گئی دو منٹ کے لیے ان کو باہر بلاو اس نے مینجر کو حکم دیا اور اگلے چند سیکنڈ میں وہ اس کے روبرو تھی اگر آپ کو اپنے فرنڈ کی ایاشی کا موقع دینے تو تو کسی اور جگہ کے انتخاب کر لیتی اپنے ریسٹرن کی ریپوٹیشن خراب کرنے کو کس نے کہا تھا وہ اچھا خاصا برہم ہو رہا تھا ایم ساری میں نے ان لوگوں کو منح بھی کیا مگر بینے آنے سے پہلے وہ ڈرنگ کر چکے تھے میم وہ کر نہیں چکے تھے بلکہ ابھی بھی کرے اس نے آت کھلے دروازے سے نظر آتے ہیں اندرونی منظر کی سمت اشارے کے جہاں آدھی نئی بودل کا ڈھککن کھولتے ہوئے خود سیب لینے کے بعد نتاشا کی موسے لگا رہا تھا روباب کی نظر چھپ کی وہ کتنی موڈرن سی مگر خود ان حرکتوں سے کوس سو دور تھی البتہ دوستوں کو روکنا بھی چاہتی تو نہیں روک سکتی تھی اب جب یہ لوگ اس حالت میں یہاں سے جائیں گے تو ان کو دیکھنے یہاں شریف لوگوں کا آنا محال ہے یہاں شراب اور شباب کا کاروبار ہو رہا ہے وہ تلق ہو گیا گصہ اس کے چہرے پر واضح نظر آتا ہے میں نے کہا نا ہم سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ یہاں کر یہ سب کریں گے میں ہم آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی کلاس کے لڑکے لڑکے جب اس طرح رات کے بارہ ایک بچے گھر سے نکل کر سڑکوں کا رکھ کرتے تو اچھے اور نیک راتے لے کر ہرگیز نہیں نکلتے اور آپ کو یہاں آنے سے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا وہ رباب سمیتھ ان لوگوں کو اٹھا کر کہاں بھینکتے جو اس کے جاب کے دشمن ہو گئے تھے وہ اس کا لال پپو کا چہرہ دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ کتنا نرم کتنا دلکش لگ رہا تھا اور اب ایک دم انگارہ بنا چنگ گاڑیاں چھوڑ رہا تھا ایکسٹریمی سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا بہرحال یہ لوگ جب تک رش کم نہیں ہوتا تو یہاں سے نہیں جا سکتے ان کو ادھر ہی رہنا ہوگا گرانڈ فلور اور فرس پلور کسٹمر سے بھرے پڑے ہیں لہذا آپ پھلال واپس جانے کا رادہ مت کیجئے گا اوکے ایسا ہی ہوگا وہ کہہ کر اندر چلی کہ آئیما نے اسے بھی ٹرنک آفر کی مگر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا اپنے سامنے رکھے فریش چیوز کا کلاس اٹھا لیا آئیما اس کے احتیاط بٹنے پر مسکرائی اور آدھی نے آنکھ تبانے ہوئے آئیما کا ہاتھ چوم لیا البتہ گلے کا ہاتھ نتاشا بنی ہوئی تھی اور الوینہ وقاس اور جبران کے دل لبھا رہی تھی لیکن رباب کے ذہن میں اس کی ڈانٹ گونچ رہی تھی رات ڈھائی بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ آگے پیچھے ریسٹورنٹ سے نکلتے چلے گئے لیکن رباب کا سر اس قدر پھاری اور آنکھیں اتنی بوجھر ہو رہی تھی کہ سڑھیاں اترتے ہوئے یکتم پاؤں پھسلا وہ یقیناً سیڈیوں سے سلائیڈ لیتی فرش پر جا گردی اگر اچانک اس کے پیچھے سیڈیوں اترتا سکندری سے دبوچ نہ لیتا لیکن پھر بھی اس کا سینڈل پاؤں سے نکل کر نیچے جا گی رہا اس نے اسے پکوڑ دیکھا تو اس کی حالت میں شکوک نظر آئی دوسروں کو منع کرنے والی دن میں ناکھواری کی لہر اٹھی تھی اور اسے قدموں پر کھڑا رہنے کا ہوش دلائے تھا مگر وہ اپنا ہوش کم آئے ہوئے تھی مجبوراً وہ اسے اپنے ساتھ سیڈیوں اتار لائے اس کا سینڈل رہا کر اس کے حوالے کر دیا وہ یوں ہی گردی پڑتی باہر نکلائے گلاس ڈور سے اس کو سیڈیوں کے چھوٹے سے ستون کے ساتھ لٹ کھڑا کر سہارا لیتے ہوئے دیکھا تو بیک تیار باہر نکلائے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے زمین پر لڑک چکی تھی اس نے تیری سی سے سنبھالا کہ کہیں چکنے فرش کی ورہ سے چوٹنا آگئی ہو سیکیورٹی گارڈ بھی لپک کے قریب ہے سر میڈم ٹھیک تو ہے وہ تشویر سے پوچھ رہا تھا ٹھیک ہوتی تو یہاں ہوتی اس نے ناغباری سے کہا اس کا چہرہ تپ تپ ہے پانی اتنی سردی کے باوجود سے پیاس کا احساس ہو رہا تھا جاؤ پانی لے کر آؤ اس نے پلٹ کر گارڈ کو کہا وہ فوراں پانی لے آئے جبکہ وہ اس ستون سے ٹیک لگایا بیٹھی تھی پانی پی لیجے اس نے گلاس سامنے کے وہ پلکیں موندے ہوئے دی میم پانی پی لیجے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا گندہ تھام گیا ہلایا لیکن وہ اس حد تک غافل تھی کہ ہاتھ بڑھا کر پانی کے گلاس نہیں تھام سکتی تھی وہ اسے سہارا دے کر پشتا رہا تھا وہ کام کرنا پڑ رہے تھے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے ایک ہونٹ لیا اور پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا آنکھیں نشے کے بوچ سے گلابی پڑ گئی تھی گلاس ہونٹوں سے لگا ہونے کے باوجود وہ بوچل شرپتی آنکھوں سے سے دیکھ رہی تھی پھر اچانک گلاس ہونٹوں سے اٹھا دیا مگر پانی چھلک کر اس کی گرد اور شرٹ کا گریبان بھگو گیا اور وہ دوبارہ بے سود ہو گئی بلاخر اس نے میڈم کشور جہانے کا پرسنل نمبر لائل گیا آپ اس وقت یہاں آسکتی ہیں کیوں کیوں کیا ہوا میڈم رباب اس وقت نشے کی حالت میں ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش پڑی ہے میری یوٹی آورز ختم ہو چکے ہیں آپ آ کے لیے نہ سنبھال سکتی ہیں رباب نشے میں وہ اکتم شاک رہ گی جی اس وقت وہ مکمل نشے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو یقین نہیں ہے آپ آجیں کیونکہ ہوا چکے ہیں مجھے آف بھی کرنا ہے رکو سکندر ہوتل سے تو تم پہلی آف کر ہو چکے ہو یقیناً گھر جا رہے ہوگے پلیز تم رباب کو گھر لے آؤ انہوں نے بڑی آسانی سے وہ توک اس کے گلے ڈال کر فون بند کر دیا ہوئے ایک ہاتھ میں اس کے سلور کلر کے سینڈل اٹھائے دوسرے بازو کا سہار اسے سہارا دیتے ہوئے پارکنگ دلیا ہے اسے میں ڈراب کر دیتا ہوں اچانک ہی گاڑیوں کے سائٹ سے نکل کر کوئی اس کے سامنے آگیا آپ کون ہیں میں اس کا کزن ہوں اسے ڈھونتا وایا ہوں لاؤ ادھر وہ مزید آگے پڑا آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ ان کے کزن ہیں اس نے سختی سے کہا کیا یہ پروف کافی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں رباب کا ہونے والا شہر ہونے والا شہر پچھلے دس گھنٹوں سے کہا تھا میرے سے زیادہ بکواس مت کر رہے اسے میرے حوالے کر رہا سانی بتتمیز اور بہہوت کی پر اترا اور یہ دونوں چیزیں سکندہ جیسے آدمی کا غصہ دلا جاتی اس نے سینڈلز کارڈی کی چھت پر رکھتے ہوئے وہ گھوم کر اپنی سائٹ پر آئے کہ سانی اس پر چھپٹ پڑا تم کون ہوتے ہیں اس کو ساتھ لے جانے والے میں اسے لے کے جاؤں گا اس نے دوسرا مکہ مارنے سے بھی گریز نہیں کیا مگر سانی پر اپنا شکار جانا نہیں دینا چاہتا تھا آخر اتنی مشکل اور پلاننگ سے تو اس نے اپنے گھنانے عزائم کے لیس حال تک پہنچایا تھا اور درمیان میں وہ آ گیا وہ ناک اور مو سے بہتے خون اور تکلیف سے دو زنوں نیچے گرا تھا اور سکندر کو گاڑی وہاں سے نکالنے میں محس چار منٹ لگے تھے اس نے گاڑی سپیڈ پر چھوڑ دی جب میڈم نے اپنی بیٹی کو احتیاط سے پہنچانے کا کام اسے سوپا تھا تو اسے ہر حال میں یہ کام حسن طریقہ اور بری ذمہ داری سے کرنا تھا جیسے اس نے انتہائی پل سپیڈ سے روڈ سے یو ٹرن لیا وہ لڑک کر اس کے گندے پر آگی رہی گاڑی کا توازن میں وہ بڑی مشکل سے کائم رکھ پا رہا تھا رباب کا ایک ہاتھ اس کے سٹریننگ پر رکھے باز اوپر تھا اور چہرہ اس کے شانے سے ٹکا ہوا تھا اس نے گھبرا کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر پیچھے سے آتی سنی کی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ کر اپنی کوشش ترک کرتے ہو اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرگوز کر دی وہ جیسے جیسے سٹریننگ کو حرکت دے رہا تھا رباب کا ہاتھ بھی اس کے ساتھ ہی حرکت کر رہا تھا اسے مضیبت میں پھنسا کر وہ کتنی بے خود نیند سوری تھی اسے خبر نیند تھے کہ باہر کیا کچھ ہو رہا سنی نے اس کی گاڑی کو ٹھوکر مانا چاہیے مگر وہ مزید سپیڈ تیز کرتے ہوئے آگے نکل گیا ان کے بیچھے پولیس کی گاڑی کا سارن بجھنا شروع اگر سنی مزید کچھ کیے بینا ہوا ہو گیا تھا اس نے گاڑی میڈم کچھوٹس جہانیہ کی گھر کے روڈ پر ڈال دی پانچ منٹ بعد وہ ہورن دے رہا تھا بڑا سا وائٹ کلر کا گیٹ چوکی دار نے بڑی پھرتی سے کھولا میڈم جہانیہ اپنے گیٹ گیٹ شارل پیٹ پورٹکو کے قریب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی ان کی گاڑی اندر آتے دیکھ کر برک رفتاری سے قریب آئیں اتنی دیر لگا رہی تم نے میں تو پریشان ہو رہی تھی وہ سر سے تاثرات لیے نیچے اتر رہا تھا آپ کا ایک رشتے دار مل گیا تھا جی انہیں اپنے ساس لے جانا چاہتا تھا اس لئے دیر ہو گی ہمارا رشتے تھا جی ہاں خود کو ان کا کزن بتا رہا تھا سنی نام میں نہیں جانتا تو کیا وہ اس کے ساتھ تھا نہیں پہلے تو نہیں البتہ واپسی پہچانک کہیں سے چلایا تھا پہلے اس کے ساتھ کون تھا اور اس نے ڈرنک کیسے کی وہ ہر باتیں ابھی کے بھی پوچھ لینا چاہتی تھی اور اس نے تمام تفصیل بتا رہی جیسے سن کر نے گصہ تو بہت آیا مگر اس وقت وہ ہوش آواز سے بیگانہ تھی اور وہ کچھ بھی کہنے سے کاثر تھی اس کی سائٹ کا دروازہ کھل کر سکھ اندر کو اشارہ کیا ادھر آؤ اسے کمرے پہنچا تو میں اکیلی اسے نہیں لے جا سکتی ان کا نیارڈل سن کر وہ چکرا کر رہ گیا لیکن اس آرڈر سے بچنے کا ہے پھر بہانہ بنانے کا بھی راستہ نہیں تھا مرتا کیا نہ کرتا کہ مستا کے صرف باب جہانیہ کا بورٹ اٹھانا پڑا لیکن ایک بے حبر حسینہ کو اس کے کمرے تک پہنچانے کے لئے اس نے جیسے اپنی آنکھیں اور ڈھڑکنیں بند کر لی تھی میڈم جہانیہ خود بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی پھر سیڑییں چلتے ہوئے تیری سے آگے بڑھ کر انہوں نے باب کے بیٹروم کا دروازہ کھول دیا وندر آ کر اسے بیٹ پر ڈال چکا تھا لیکن گستے سے دماغ کی شریعانیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی اس نے پلٹ کر دیکھنا بھی کوارانا کیا اور اس کے کمرے سے تیر کی طرح نکل گیا میڈم روکتی رہ گی میڈم مہور کو شریع گیا کرنالا مام پلیز بلیو می میں نے ڈرنک نہیں کیا میں نے دینر کے بعد فریش جوس لیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور جوس میں نشہ کیسے آگیا آپ کو میرے یقین کرنا چاہیے میں نے پہلے کبھی اسی حرکت کیا وہ ہوش میں آئی تو ماں کو خاصے برہمون میں دیکھ کر ٹھٹھک گئی لیکن جو کچھ ہوا سمجھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہ رباب کیلئے ناقابلے قبول تھا وہ شراب کا الزام سنتے ہی چکر آگئی تھی جوس میں نشہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ جوس ہمارے اپنے ریسٹرنٹ کا تیار کر دا تھا یہ بات آپ ہوتل مینجر اور انچار سے پوچھئے رباب چھوٹ کی اسکندر رحمان کے ہوتے بھی ایسی کوتا ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اس نے پہلے بار ہماری پہلی کوتا ہیوں گرفلت پر کافی کنٹرول کیا میڈم جہانی کو جیسے یقین تھا تو پھر ایسا کیوں ہوا وہ ماں سے اور ماں سے علچ رہی تھی جب رباب پوری طرح علچ چکی تو اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا آپ فوراں رباب بلہ پہنچیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس نے کہہ کر ریسیور کریڈر پر ڈال دیا تم نے اسے کیوں بلایا مم کہیں نہ کہیں آپ کے سٹاف کی گلتی اور میں اس گلتی کو جان کر رہوں گی رباب تل میں لائی بھی تھی آدھے گھنٹے بعد اس کی عدالت میں وہ حاضر تھا جیس میم آپ جانتے کل رات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے فرینڈ کا ڈرنک کرنا اچھا نہیں لگ رہا انہوں نے میری اجارت کے بغیر ڈرنکیا اور مجھے برا لگا کیا دوسروں کے حرکت پر ناگواری کے بعد میں خود ہی حرکت کر سکتی ہوں اس کے عجیب سے تفتیشی انداز پر وہ علچن میں مبتلا ہو گیا تھا بولی آپ چپ کیوں ہے میں یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کی نیچر آپ کے گھر والی جان سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں آپ سیاسی پولیسی سے کام لے کر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں در حقیقت میری کل رات والی حارت جوس پینے کی ورہا سیوی تھی جوس میں یقین کچھ ملاور تھی وہ ایک دم چیخ اٹھی وہ دم پا خود رہ گیا میڈم جہانے کو بیٹی پر گصہ آیا مومہ آپ اس انسان کی اچھائی دیکھ دیکھ کے فدا ہو جاری ہے کہ آپ یہ بھول گئیں کہ گلتی اور کتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے وہ خود پر لگای الزام سے تڑپ رہی تھی اور وہ اپنے آپ پر یہ الزام آتا دے کر دنگ رہ گیا نشہ کرنا آپ لوگ کا کام ہے ہمارا نہیں ہم اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں اور گلتیوں پر نظر رکھتے ہیں آپ کی طرف حواس کھونا ہمیں نہیں آتا گلتی آپ کی طرف سے ہوئی ہے میلی طرف سے نہیں وہ بھی چپ نہیں رہ سکتا تھا اور اگر آپ کی کتاہی ثابت ہوگی تو وہ چیلنج پر اترائی تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں آپ کی جوب بھی جا سکتی ہے اور آپ کو معافی بھی مانگنا ہوگی میں سب کروں گا لیکن گلتی آپ کی بھی تو معافی آپ کو مانگنا ہوگی میں آج ہی رپورٹ رہتی ہوں کہ ریسٹورنٹ کے کچن میں کیا اور کل رات اس جوس میں کیا تھا جو اس جوس میں نشاور چیز ہی جو تمہیں بے ہوش کرنے کے لیے ملائی گئی تھی اچانک گرائنگ گروم کے دروازے کی زم سے آباز زبری اور سب ہی نے چونک کر دیکھا کوکی رباب تمہارے خلاف کل رات اچھی خاصی سازش ہو چکی اور اس میں تمہارے دوستوں کا حیاتہ خصوصاً آئیما کا آئیما لیکن وہ تو میری بہت اچھی جو تمہاری بہت اچھی دوست ہے وہ کسی اور کی بھی بہت اچھی دوست نہیں ہو سکتی مگر ویسا کیوں کرے گی میں نے کہا نہ کیا وہ کسی اور کی دوست نہیں ہو سکتی کیونکہ کی بات مبھم بھی تھی اور واضح بھی گوئے اس نے میرے جوس کے گلاس میں کچھ ملایا تھا اور وہ بھی کسی کے کہنے پر میڈیر فرنڈ کسی کے کہنے پر نہیں تمہارے ماموزات سنی کے کہنے پر اور کل جو انجوائیمنٹ کا اچانک پروگرام بنا تھا وہ بھی اسی کے کہنے پر ہوا تھا اور وہ سب آئیما کے ذریعے ہوا اور میں اس وقت آئیما کی زبانی سن کر آ رہی انفیکٹ مجھے کل رات کے پروگرام کو کوئی علم نہیں تھا اس لئے میں یونیورسٹی کے لئے نکلی مگر میری فائل دوروں سے آئیما کے پاس تھی سوچا راستے سے وہ بھی لیتی چلوں آئیما کو یاد نہیں ہوگی لیکن جب میں اس کی بیڈروم کے پاس پہنچی تو انداز ہوا کوئی اسی سے فون پر بات کری اور موزگفتگو تم ہو بار پر تمہارا ذکر سن کر مجھے ساری بات چھپ کر سننا پڑی اور اب میں یونیورسٹی کی بجائے تمہارے سامنے کھڑی جس پر تم شک کری ہو بے قصور ہے کوکی نے لوگ کے انکشافات سے دوچار کرتے ہوئے آخر میں سکندر احمان کو دیکھا رباب پوری طرح چوکی تھی میڈم کشور جہانیہ بھتیجہ کی اس حرکت پر کھول رہی تھی کے لئے مجبور کرتی اور وہ اپنے باپ کی پلاننگ کے تحت بیق وقت دولت اور حسن کا مالک بن جاتا ہے لیکن اس کے ارادے تو اسی وقت دھیر ہوگے جب رباب کسی اور ہوتل میں چانے کی بجائے اپنے ریسٹورنٹ آئی تب آئیمان اس کے کہنے پر سب سے نظر بچا کر اس کے گلاس میں کچھ ڈال دیا لیکن یہاں بھی رباب کی قسمت سادیہ کے سکندر اس کا سہارا بن گیا اگر وہ اکیلی پارکنگ تک آ جاتی تو تاک لگایا بیٹا سانی سے فورا لے اڑتا وہاں موجود تمام نفوس کچھ دیر تک کچھ حرکت نہ کر سکے تھے نہ کچھ کہہ سکے تھے اور اس جامت کیفت کو سکندر رحمان کے قدموں نے توڑا تھا وہ چھٹکے سے اٹھ کر قدموں کی دھمک چھوڑتا وہاں سے نکل گیا پھوپو رباب کہا ہے وہ اپنے دھیان میں ساڑی کا پلو سنبھارے دوسرے ہاتھ میں سیل پر نمبر ڈائل کرتی نیچے آ رہی تھی جب سانی کی آواز پر کرنٹ کھا کے دیکھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو پھوپو میں آپ لوگوں سے ملنے سٹاپ اٹ تمہیں ہم سے جتنا ملنا تھا مل چکے اب ملنے کی کوئی گنجائش نہیں دیکھ شرم آنی چاہیے تمہیں کتی دلیلی سے موٹھائے چلے آئے ہو کیا پرسولات کا کارڈا میں بھول چکے یا پھر کوئی قصر باقی رہ گئی ہے پھوپو آپ غلط سمجھ رہے ہیں میں تو رباپ کو گھر لانا چاہتا مگر آپ کا وہ ملازم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا کہ وہ جو بھی سمجھا تھا بلکل صحیح سمجھا تھا میں آپ لوگ کی شکل ہی دیکھنا چاہتی آئندہ میرے گھر کا رکھ بھی مت کرنا ورنہ دھکے دیکھنے کلواؤں گی آپ زیادتی کریں پھوپو میں رباپ سے شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں اسے چاہتا ہوں بکواس بند کرو اپنے ناپاک مو سے میری بیٹی کا نام بھی لے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس کی شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی اس کی شادی مجھ سے ہوگی چاہے مجھے یہ شادی کسی طور پر بھی کرنی پڑے میں کروں گا اور جو درمیان میں آئے وہ ہمیشہ کے لیے درمیان سے نکل بھی جائے گا میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کل تک شادی کے لیے ہامی بھڑ لیجئے ورنہ نیکس سنڈے کو یا تو آپ کو اپنی بیٹی میری بیوی کے روپ میں نظر آگی یا پھر لاش کی صورت میں بے شک آپ کتنا ہی اثر و رسول خاص مالیں مجھے میرے ارادے سے پیچھے نہیں اٹھا سکتی وہ کہہ کے چلا گر میڈم کشور جہانیا سناٹے میں آگئی تھی سناٹے میں تو سکندر رحمان بھی آگئے تھا گرڈی کا ایک گردہ بلکل نہ کارا ہو چکا تھا اور آپریشن کے لیے فوری طور پر ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی جس آس پر وہ میڈم کشور جہانیا کے پاس پہنچا وہ آس بھی گنگ ہو چکی تھی میں تمہیں یہ رقم دینے کو تیار ہوں بطلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا دیکھو تم بھی مجبور ہو اور میں بھی مجبور ہو تمہیں اپنی بھتیجی کی زنگی جائیے مجھ اپنی بیٹی کی زنگی کا تحفظ جائیے ہماری ضرورت ایک ہے تم سوچو مد وقت بہت کام ہے میں تم پر بھروسہ کر رہی تو تم بھی مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو وہ اس کے سامنے ضرورتوں کی بسات پچھا چکی تھی اور اس پہ سات سے بچ نکلنا آسان نہ تھا اس کی گرڈی ذرا سی دیر اور ہو جاتی تو زنگی ہار سکتی تھی لیکن گرڈی کی زنگی سے اپنی زنگی ہار کر بھی جیتنا پڑتی تو وہ جیت دیتا ہے اس نے میڈم کشور جہانی کے سارے مہر اٹھا لیے سارے مہر اٹھا لیے ان کے پیپرز پر سائن کر کے وہ کیش لے کر نکل آئے لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اپنی زنگی رہن رکھا ہے مام یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ اس کے سوا کوئی اور نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا اس سے بہتر حل کوئی ہوگا جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم سکندر کو طلاق کا کہہ دیں گے وہ ہمیں پھڑ چکا اور پھر سب سے خوفیہ طور پر تم اس کے ساتھ گاؤں چلی جاؤ گی یہاں جو کچھ ہوگا وہ میں سنبھال لوں گی او گوڑ یہ سب کیا ہو رہے میں گاؤں میں کیسے رہوں گی اس نے ماہ فوتے دماغ کے ساتھ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا لیکن جو کچھ وہ پلاننگ کر چکی تھی اس پلاننگ سے ان کو پیچھے ہٹانا رباب جہانے کے لئے ہرگز ممکن نہیں تھا وہ فیصلہ ایک بار کرتی تھی لیکن قائم آخر دم تک رہتی تھی آج تک انہوں نے جو چاہا وہی کیا اور جو سوچا وہی کروایا تھا اپنے فیصلے سے اپنے حکم سے کسی کو ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹنے دیتی تھی اور اگلے روز صبح صبح سکندر رحمان کو کال کر گیا وہ مقررہ مقام سمجھا چکی تھی گڑی کا آپریشن کامیاب ہوا لیکن وہ ابھی تک خوش خوش سے بیگانہ تھی لیکن اسے پھر بھی جانا تھا سکندر کہاں جا رہے ہو اممہ کی آواز پر وہ اس کے قدم ٹھٹھا گیا پالٹ کری نے دیکھا وہ متفکر نظر آئی میڈم نے کسی کام سے بلائے تھوڑی دور تک آ جاؤں گا زیارہ ضروری کام ہے انہوں نے اس طرف سار کیا جی جلدی آنا گڑی ہوش میں آتے تمہیں یاد کرے گی اممہ نے تاقید کی لیکن بھر جائی سکندر کے قدموں کے شکست کی دیکھتی رہ گی وہ پر سے جب آپریشن کے لئے رقم لے کر آئے تب بھی ایسی حالت تھی اسپتال کیا ہاتھے سے گاڑی نکالتا ہے اس نے چپ کی زبان میں اپنے رب سے گڑی کی زنگی کے لئے دعا کی تھی جہاں میڈم کشور جہانی نے بلائے تھا وہ شہر سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہ اپنے وکیل اور گواہوں کے ساتھ اچنبی گاڑیوں میں آئی تھی اپنی گاڑییں گھر پر تھی انہوں نے اس ماملے بہت احتیاط بڑھتی تھی رباب بلو جینز پر ریڈ کرتا پہنے ہوئے تھی ریڈ گلے میں پرنٹڈ مفلڈ چھوڑ رہا تھا اس نے ایک نظر دیکھ کر نظریں چھوکا لی یہ بات سب سے پوشیدہ تھی مگر اس کی فرنڈ کوکی آج بیس کے ساتھ ہی گویا کوکی اس نے اعتماد کی تھی یا تیرا دلہ تو کمال کی چیز ہے جب جب دیکھتی ہوں ٹوپی کہیں گھر بھولایا تھا کیونکہ اور کشور جہانی ابھی تو بٹے کے پلو سر پر رکھے ہوئے تھی صرف وہی ننگے سر بیٹھی تھی خیفت سے دیکھتے ہوئے فورا مفلڈ سر پر کھلالی نظر چھک گیا سر بھی چھک گیا پھر دل بھی چھک گیا اور اس کے چھکنے میں عجیب سی بلندی تھی عجیب سا سرور تھا دل کھینس لینے والی کشش تھی وہ نکاح کے بول پڑھنے کے ساتھ جیسے اپنی زنگی کو پڑھ دی گئی تھی اس کے انگ انگ میں خمار بھڑا مان اترا بیٹھے بیٹھے وہ بہت زیادہ اعتماد اور تحفظ مل گیا تھا صرف ایک نام مل جانے سے عورت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے وہ حیرانی سے سوچتی رہ گئی اتنی دولت اتنی شہرت اتنے گارڈ اتنے پہرے داروں کے ہوتے بھی وہ غیر محفوظ تھی اور اب صرف چند مینڈوں میں محفوظ ہو گی تھی صرف ایک نام کی چھائے میں نکاح کے بعد میڈم کشور جہانی سے کچھ دیر بات چیت ہوئی اور پھر اس نے ان لوگوں سے جارت چاہی رباب کو اپنی ماں اور اپنی سہیری سے رخصت ہو کر ان کے ساتھ جانا پڑا اور گاڑی کے دروازہ کھل چکا تھا بے شک وہ کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ جاری تھی اس کے جاری تھی ایک آگزی رشتہ ایک آرزی رخصتی تھی لیکن پھر بھی ہوں لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے پھر بہت دور جا رہی ہے مام پلیز ایک وقت پھر آپ اپنے فیصلے پر گور کر لیں میں کئیوں اور بھی تو رہ سکتی ہوں وہ جانے سے پہلے پھر التجائی انداز میں بولی ملک سے باہر بھی جوان تو بھی وہ خبیص تمہیں ڈھوڑ لے گا جبکہ کسی گاؤں میں تمہاری موجود کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی اس کا مر بہت آف ہو چکا تھا سکندر نے گاڑی آگے بڑھا دیات سکندر رحمان کی مجبوری رباب جہانے کے امیری سے بیا ہی گئی تھی اس لئے نہ مجبوری خوش تھی نہ امیری اور یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا کہ مجبوری کبھی بھی خوشی امیری کے در پڑنی جاتی ہمیشہ ہر طرف سے ہا جانے کے بعد امیری کا در کا رک کرتی اور اسی طرح امیری بھی مجبوری کے جھوپڑے میں رہنے کے لئے امادہ نہیں ہوتی اس کا بھی دم کھٹ کھٹ جاتا مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ دونوں طرف ہی مجبوری کا عالم تھا ایک تلاف ایک دوسر سے کسی کو بھی نہ تھا بھائی گھڑی کیسی امیرین باورچی کھانے سے بھاگتی بھی نکلی لیکن اس کے ساتھ کسی اور گاڑی سے اتھو تے دیکھ کر ٹھٹھک گئی رباب کچھے سہن اور مرگیوں کے دیکھتی حیرت زدہ سی واہی نکلائی اور وہ اسی کے انتظار میں کھڑا تھا السلام علیکم خلافہ توکر بیس ساختہ اس کے موں سے سلام فیصلہ ورنہ وہ ہائے ہیلو کی یادی تھی یہ ہماری مہمان ہے امرین کیا دیکھ رہی ہو سکندہ نے چھوٹی بہن کی حیرت دور کی پھر ایسی حیرت ناجیہ کو بھی ہوئی وہ جانتا تھا کہ اسے ایسی بہت سی حیرتوں داخل ہوتے اس کے گاری دیکھ کر بھاگے تھے لیکن چھوٹی گھڑی کی بجائے وہ بڑی گھڑی کو دیکھ کر آنکھیں پٹ پٹانے پر بجبگر ہو گئے اپنے ہوش آواز میں پینٹ شیڈ میں ملبوس پرگیر تو پٹے کی کوئی لڑکی پہلے دورت پر دیکھی تھی اور وہ بھی اتنی خوبصورت کی انہیں اپنی بات بھول گئی چچو بھول گیا گھڑی بھول گی صرف وہ یاد تھی جو نظر آ رہی تھی میری بھتیتی ہسپدال میں ایڈبیٹ ہے میں اس کے پاس ہسپدال جا رہا ہوں آپ فریش ہو کر آرام کریں اگر بھوک ہے تو کھانا 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 تیاری ہو گا وہ اس کا بیگ نکال کے برامدے میں رکھایا تھا امرین اور ناجی چاہنے کے باوجود سکندے سے کچھ نہیں پوچھ سکی تھی اور وہ بھی اسے روک نہ سکی جو اسے ایک بلکل اچنا بھی جگہ اچنا بھی محول اور اچنا بھی لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا تھا لیکن امرین کے بہت زیادہ بولنے کیا رہا تھی شروعات سے اس نے رباب کا نام پوچھنے سے کی رباب جہانیہ وہ کرنٹ کھا کے اچھل پڑی آپ یہ یہاں اس کے آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی گڑی ہوش میں آئی تو سب سے پہلے وہ شکرانے کے نفل اداکر نے مسجد کیا پھر صدقہ دیا فرقیروں میں حرات دی جتنی منتیں مان رکھی تھی وہ پوری کی تب اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا بھر جائے کے چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا سکندر تمہاری گڑی پھر زندہ ہوگی پھر ہمارے پاس آگی دیکھو وہ زندہ ہے وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی انہوں نے جیسی حالت میں گڑی کو دیکھا تھا اس کی زندگی کا خیال دل سے نکال دیا تھا اور جب ڈاکٹر نے اپنی فیسو اور علاج کے لئے دوائیوں کی نوائیت اور اس کی قیمت بتائی تب تو ان کی ممتہ رہی سہی امید بھی ہار گئی مگر سکندر نہیں ہارا تھا اسے گڑی کا علاج کروانے کے لئے بھیک بھی مانگنا پڑتی تو وہ مانگ لیا تھا یہ تو پھر اس کی زندگی کا داؤ تھا محض ایک جوہ جو اس نے میڈم کشور جہانی کے ساتھ کھیلا تھا یا پھر یہ کہنا کہ میڈم کشور جہانی نے یہ جوہ خود کھیلا تھا اس کی مجبوریوں کو تاش کے پتوں کی طرح بکھیل کر اسے دکھا دیا کہ وہ کس کس پتے سے ہار سکتا اور اس کے ہار سے بچاؤ کا حل صرف ایک پتے میں تھا جس کا نام یککہ رباب تھا اسے یہ پتہ اپنے ہاتھ میں لینا تھا صرف رچتیر کے لئے اور وہ اتنا مجبور تھا کہ اس نے جوہ ناپسند ہونے کے پاوجود کھیلنا شروع کر دیا ایسے گڑی کی زنگی کے ساتھ ساتھ امرین اور ناجے کی زنگی کا اپشن بھی ذہن میں رکھنا تھا جن کی شادیوں کے لئے ان کی سسرال کی طرف سے روز پر اور ازرار بڑھتا جا رہا تھا وہ یقین ان کی شادیوں کی تیاری انقریبی شروع کر دیتا اگر اچانک گڑی کو یہ بیماری نہ ہوتی لیکن جتنی رقم کی آفر میڈم جہانیہ نے کی تھی اس کے گھر کی ایک گھر والوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو سکتی تھی اگر منسل لان لے تھا تو اگلے دو دین سال ایک ساتھ اگدہا کرنے میں گزر جاتے دونے بہنیں کماری بیٹھی رہتی اس لیے اس نے بہت کم وقت میں بہت دور تک سوچ لیا میڈم کی آفر قبول کر لی تھی مگر اب اس آفر کے بعد کی نتائج اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتے ہوئے دماغ ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا دو دین مار بھر جائی سے بات کرنے کا سوچ پھر بھر جائی کا رییکشن سوچ کر رکھ گیا اور ایک تو وہ ہسپیٹل میں تھی دوسرا یہ اچانک خبر کچھ کہنا چاہتے ہو اممہ کو کمرے سے نکلتے دے کر بھر جائی نے اس کے گندے پر شفقت سے آت رکھا وہ بھر جائی میڈم جہانی کی بیٹی ہے رباب جہانیا اس عجیب بیر ترتی رب بیر تکہ سا جملہ سو جاتا ہاں کیوں کیا ہوا اس کی شادی ہوگی ارے کب تم نے پہلے کیوں نہیں بتا انہیں افسوس ہوا تھا وہ اتنے انچے خواب دیکھتی تھی اس کے اندر بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کچھ عرصے پہلے کس کے ساتھ ہوئی ہوگا کوئی اس جیسا امیر کبیر جدی پشتی رئیس نہیں بھر جائی وہ بہت قریب ہے اتنا غریب کے دوالے کے لئے اس کے پاس دس روپے بھی نہیں وہ شکستگی سے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے میڈم جہانی کی ہر انٹریویں پڑھا کہ وہ اپنی بیٹی کی اسی آلہ خاندان میں بیائیں گی ان کا دماد لاکھوں میں ایک ہوگا تو میں لاکھوں میں ایک نہیں ہوں کیا وہ اس تزائیہ ہنسا بھر جائی نے چونک کر دیکھا کیا کہا میڈم جہانیہ کا دماد میں نہیں ہو سکتا وہ جیسے اپنے زخموں سے خود خرین نوچ رہا تھا اور ان زخموں سے زہریلی ہنسی لہو کی مانے درس رہی تھی ہم میں اور وہ لڑکی جس کی آپ خواب دیکھتی ہیں وہ اس وقت آپ کے گھر میں ہے تم ہوش میں ہونا بھر جائی ایک ہم ہی تو ہوش میں ہے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا یہ کیسے ہوا آپ کے لئے لے کر آئے وہ مزاق کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں سنجیدہ ہوں اسے گندر میں سچ کہہ رہا ہوں بھر جائی آپ نے ان کی کھاتے ہی سے لے کر آیا مجھے کی ضرورتی مزاق میں تلفی کیا میزش بھی تھی وہ چھپ ہوگی اممہ کو بتایا نہیں تو کب بتاؤ گے آپ بتا دیں مجھے تو پوری بات کا پتہ ہی نہیں بتا دیتا ہوں آپ کو اس نے جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ بھر جائی سے کہلوا دیا اور اممہ کتی دیر ساکھ سی بیٹھی رہ گی جس روز وہ گڑی کو ڈسچارج کروا کے گھر لائے رباب اس وقت سوری تھی لیکن کاشر فانی نے دادی اور اپنی ماں کو تفصیل بتانے شروع کر دیا اممہ کا مود آف تھا کوئی بات بھی سوجہ سے نہیں سنی اٹھا کاشر فانی کو وہاں سے بھگا دیا امرین اور راجہ بھر جائی کے کانوں میں خسر پسر کرنے گھسکیں لیکن جو اطلاع بھر جائی نے دی وہ ان دونوں کو بھی دنگ کر گئی میری طرف وہ بھی تم لوگ کی بھر جائی ہے بھر جائی نجانک کہاں سے اٹھالا ہے ایسی امیرزادی ہے جو آن گبرو مرد دیکھے دیکھ کر تو بیٹھے بیٹھے مر مٹ جاتی ہے دیکھ لینا ایک منٹ بھی نہیں ٹھیک ہے کہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا بیٹا کہ وہ اس کے ساتھ رہ گی دیکھنا چلی جائے گی چھوڑ کر چار دن کی چاند نہیں ہے اممہ ہسپتال سے جلیک بھنی آئی تھی فوراں دل کے پھولے پھولنے شبیٹ کی اممہ دونوں کی مرضی تھی انہوں نے بھیا کر لی تو آپ کیوں دلزل آ رہی ہے ایک نائک دن تو اس کے شادی کرنا ہی تھی ارے خود کرتی اپنے ہاتھوں سے میرے دل کی ارمان پورے کرتی رسم کرتی پانی وارتی نظر اتارتی لیکن اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنے دیا وہ کھار کھائے بیٹھی تھی بھر جائی مسکراتی تو اب پانی وار لے نظر اتار لے اب کون سا دیر ہو گئی ہے دیکھ تو طرف تاری نہ کر تو نہیں جانتی شہر کی چڑھلے کیسی ہوتی نقرہ ختم نہیں ہوتا نہیں اممہ وہ ایسی تو نہیں ہے وہ تو بہت اچھی طبیعت کی کوئی نقرہ بھی نہیں ہے امرین نے فوراں یہاں اممہ کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا دیکھا چار دن میں اس کا رنگ آگے نے ان پر بھی اممہ کو اختلاف ہوا لیکن شام اور اثر کی دیرمیانی وقت میں جب وہ سہن میں بیٹھی تسبیح پڑھ لی تھی وہ کمرے سے باہر نکل آئی سیدھی ان کے پاس آئی اسلام علیکم اممہ جی انہوں نے چونک کر دیکھا لیکن اسے دیکھ کر آنکھیں فیرہ ہوگی وہ موم سا دودھیا پیکر ان سے مخاطب تھا لیکن اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں چندھے آگئی وہ موم سا دودھیا پیکر ان سے مخاطب تھا اس کی پاکیز کی اشرافت آنکھوں سے آیا تھی معصوم جل میں گلابیاں گھلی ہوئی تھی وہ انہیں بہت پیاری لگی انہوں نے سب کچھ پھول بھار کر اسے سینے سے لگا لیا تھا اسی وقت وہ بھی نماز پڑھ کے گھر آیا تھا اسی وقت وہ بھی نماز پڑھ کے گھر آیا تھا اممہ کو والہانہ انداز میں رباب جہانیوں سے پیار کرتے دیکھ کر کچھ ریلاکس ہو گیا ورنہ اممہ کا مرد دیکھ کر خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ رباب کا بندوست کہیں اور کرنا پڑے گا ارین ناجیہ پانی لے کر آنکھ میں اپنے بہو بیٹے کی نظر اتار دوں انہوں نے خوشی سے لبریت لہزے میں کہا گاہوں میں شادی کے بعد بہو کا قدم گھر میں بڑھتے ساس بہو بیٹے کے سر پر وانیوار کر خود پینے کی رسم کرتی تھی گوئے وہ اپنے بہو بیٹے کی مشکلیں مصیبتیں اور آفتیں اپنے اوپر لے لیتی تھی اور اس پانی پینے کے دوران بیٹا ہاتھ مار کر وہ پانی گئر آ دیتا تھا کہ میری ماں یہ آفتیں خود نہ لے ہیو پانی گئر جانے سے دونوں افراد آفتوں سے محفوظ رہ جاتے تھے یہ لو اممہ ناجیہ نے مسکراتے میں پانی کے گول برطن لاکر اممہ کو تھما دیا بھر جائی بھی اپنے کمرے سے نکرے سکندر ادھر آپ اتر اممہ نے اپنے کمرے کی سم پڑھتے سکندر کو آواز دی جی اممہ کہیے ادھر اپنی دلہن کے ساتھ کھڑا ہونا انہوں نے جنس لاکر کا اور بازو سے پکڑ کر رباب کے ساتھ کھڑا کہ وہ حیرانی اور نا سمجھی سے اس قسم کی رسم اور ان کا شوق دیکھ رہی تھی اممہ پانی پینے لگے تو ہاتھ مار کر گرا دینا بھر جائی نے سمجھایا وہ دونوں گربانی کے بکروں کی طرح چپ کھڑے تھے جیسے ہی ماں نے دین بار پانی وار کے پینے کی کوشش کی اسے قندر نے پانی گرا دیا اممہ جیہ بھر جائی سب ہنس پڑی کاشیر فانی ہوئی آجیہ جان کر چہہ کرے تھے کہ حسینہ ان کی چاچی ہے سدہ سہاگ کرو اللہ گودھری رکرے دودھو نہاؤں پوتھو پھولو رب جوڑی سلامت رکھے دونوں کا ماں تھا چم کر دعائیں دیتی اممہ جی کی آنکھوں کے گوشے بھیک چکے تھے آج ان کا حیدر ان میں نہیں تھا سمینہ کا جوڑ پچھڑ گیا تھا وہ کیلی کھڑی تھی آج وہ زندہ ہوتا تو سکندر کی دلہن کو بل کو پھٹھاتا اس کے لار اٹھاتا لیکن سکندر ناجی اور امرین تینوں بہت چھوٹے تھے جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئے لیکن ان سے بڑے حیدر رحمان نے ان دینوں کو باپ جیسی شفکت سے محروم نہیں ہونے دیا تھا وہ ان دینوں ایف اے کا سٹوڈنٹ تھا جب باپ کے کندوں کی ذمہ داریاں اس پر آگئیں لیکن اس کے ماتھے پر پیشانی کی شکن تک نہیں آئی اپنے گھر کے حالات اور مشکلات کو قسمت کس لے کا سمجھ کر قبول کر لیا اور اپنی توجہ اور بحنت کے مرکز اپنے بہن بھائیوں کو بھائی بہنوں کو بنا لیا کچھ عرصہ شہر میں ناکری تلاش کی لیکن ایف ایک کمزور سی ڈگری کے ساتھ کون اسے قابلہ اتنا چانتا چلانچہ شہر سے مایوس ہو کر اپنے گاؤں کی ٹھانی اور اپنے باپ کی وراثت تھوڑی سی زمین کو اپنے پسینے کا پانی دینا شروع کر دیا یوں گھر کر نظام کہتی باڑی سے چل نکلا اور ساتھ ست سکندر کو پڑھانے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا امرین اور ناجب بھی پڑھ رہی تھی سکندر اس وقت پی بی اے کا آخری سپیسٹر کلیر کر رہا تھا جب اس کی کلوٹی پھپو کی وفات کے بعد ان کی قزن سمینہ ان کے گھر آگئی گھر میں دو تو جوال لڑکوں کی موجودگی میں اس کے دامن میں کوئی بھی تاغ آسکتا تھا تو امہ نے سادگی سے سمینہ کی رضا مندی سے اسے حیدر کی دلہن بنا دیا شادی کے دو سالوں بعد یک کے بعد دیگر دو بیٹے پیدا ہوئے دونوں بچے گھر والوں کی جان تھے لیکن سکندر کی جان ساتھویں سال پیدا آنوالی گھڑیاں میں جیسے قید ہو کے رہ گئی حیدر کو خود بھی بیٹی بہت عزیز تھی دن پر کی تھکن کے بعد گھر آتا اور وہ رو رہی ہوتی تو رات پھر جا کر اس جب کرواتا اور بہلاتا رہتا تھا اکثر سکندر گھر پر ہوتا تو وہ بھی اس کام میں شامل ہو جاتا کہ میری گھڑی رو رہی ہے میں کیسے سو سکتا ہوں اماں خبکی سے گھوٹی کی بیٹیوں کتنے ناز نکھرین اٹھانے چاہیے زنگی میں تار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں یہی ران پیارو نکھرا ناز نکھرا زنگی کے لئے مشکل بن جاتا ہے لیکن ان کے خیالات کچھ اور تھے ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ بہن بیٹیوں کا اتنا پیار ورط ماد دو کہ وہ یہ چیزیں گھر سے باہر ڈھونڈنے پر مجبور نہ ہو ان کے دل و دماغ اگر پہلے سے سراب ہوئے تو پھر کسی بھی عبر کی آرزو نہیں رہتی یہی سوچ کر حیدر نے بہنوں کو بھی بہت پیار دیا اور اپنی بیٹی کے لئے بھی یہی حال تھا مگر اس محبتوں کا وقت بہت ہی محدود ثابت ہوا ایک روز کھیتوں کو پانی لگانے کی گھر سے ٹیوب ویل آن کرنا چاہا کہ بجلی کا تار ننگا ہونے کی وجہ صرف کرنڈ کے شدید جھٹکوں سے اس نے زنگی کو نکل لیا گاوالا چیخ و پکار میں جا کر اس کو ہر ممکن طبیم دات مہیا کی مگر وہ جاں بڑھنا ہو سکا اور یہ شوق ایسا تھا کہ گھر کے تمام افراد منجمید ہو کر رہ گئے سکندر دینوں پر چھائے رہا نہ بھوک تھی نہ پیاس بس سفید کپڑوں میں لپٹا ہے در احمد آنکھوں سے اٹھتا ہی نہیں تھا کاشر فانی چپ سے ہو گئے لیکن یہ گھڈی تھی جو بلک بلک کے باپ کے باہوں کو تلاش کرتی تھی یہ گھڈی تھی جو اسے زنگی کی طرف کھینس لے کیونکہ زنگی ڈھونٹی تھی جبکہ وہ اس گھر میں زندہ لاشوں سے لوگ رہنے لگے تھے اور سکندر کو اسے زنگی سے روشناس کروانا تھا وہ پہلے بچوں کو پہلانے میں کامیاب وہ پھر بہنوں اور ماں کو سہارا دی البتہ بھرچائی کا کم تو وہ بانڈی نہیں سکتا تھا جن کا اس دنیا میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا لیکن وقت آخر وقت ہے بزاتے خود ایک مرہم ضرورت زنگی نے کم کو کس تباہ دی اور وقت میں روزکار کے لئے نکل پڑھا کھیتی باڑی اس کے بس کا روگ نہیں تھی وسیجروں سے کوسو دور تھا اور دور رکھنے والا حیدر رحمان تھا وہ خود اسی پیٹی باڑی کی نظر ہو گیا جس کے بچے باپ کے سائے سے محروم ہوئے تھے تو سکندر ان کا سایا بننا تھا ماں کو تسلی دینی تھی بہنوں کا سہارا بننا تھا پھر بھرچائی کی تابتاری کرنا تھی لیکن زنگی کی پور شوٹ تھاٹھیں مارتی ندی میں کندم رکھا تو پتہ چلا کہ ہرانے والا ریڈہ اور کچھ نہیں کرتا صرف قدم زمین سے اکھارنے کی اور موں کے بل گرانے کی کوشش کرتا ہے اور جو آدمی گر جاتے جس کے قدم اکھڑ جاتے یہ ندی اسے نگل جاتی ہے لیکن سکندر رحمان کے قدم بھی جمع ہوئے تھے اور ندی پھر بھی اسے نگلے جا رہی تھی اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جس طرح حیدر احمان نے اپنے بہن اور بھائیوں کو پالا پوسہ پروریش کی کچھ کر دکھانے کی قابل بنا اس طرح وہ بھی ان کے بچوں کو بہت عالی مقاملے تک لے کر جانا چاہتا تھا ان کی اچھی تلیمہ تربیہ تھی اس کی اولین ترجیح تھی اس کی پروریش کے لیے وہ اسے کچھ بھی کرنا پڑتا وہ یقینن کر گزرتا اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت رباب جہانیے سے نکاح تھا گاؤں کی ہر عورت کی سبان پر اس کی اچانک منظر آم پر آنے والی بی بی کا ذکر تھا دوسری عورت آپ پارو کہیا کہ بہو دیکھنے آ رہی تھی اور وہ بہو دیکھنے کے بعد دل تھام لی تھی جنس کرتے میں ملبوس بغیر دوپٹے کے گوڑیوں جیسی لڑکی آپ پارو کہیا کہ بہو تھی انہیں رشک آ رہا تھا آئے ہائے پکی شہرن ہے چارل دھال سے بھی امیر قبیر گھرانے کی لگتی ہے ایک عورت نے دوسری سے سرگوشی کی رباب ان کے درمیان بیٹھی ان کی موپم سرگوشے سے علچن کا شکار ہونے لگی تھی اممہ نے آنے والی خواتین کو مٹھائی دے کر رکھست کر رہی تھی ایک تو پودی کا آپریشن کامیاب ہوئی اس کی زندگی بچ کی اور دوسری بہو کی خوشی تھی گھر میں عورتوں کا تانتہ بند آوا تھا یہ جھگ مٹا نہ چانے کتنی دیر تک رہا تھا جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر جاتا ہوا دکھائی دیا ویٹا منٹ پلیز وہ پیچھے سے پکاری سکندر نے شٹھک کر اسے دیکھا عورتیں بھی ان دوروں کی طرف متوجہ ہوئی ایکسکیوز می وہ عورتوں سے اپنے اس ٹائر میں معذرت کرتی ان کے ننگ دھرنگ بچوں کی ٹانگوں سے بچتی پاؤں رکھنے کی جگہ بناتی اس کے قریب آگی آپ کہاں جا رہے ہیں کیوں وہ میں تھوڑ دیر کے لئے اس محول سے نکلنا چاہتی اس نے ذرا جھچک کر کہا کر یہ محول سکندر رحمان کے قریب باروں کا محول تھا وہ انہی سے دور جانے کی بات کر رہی تھی اس نے سہن میں بیٹی قواتین پر ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی ابھی تو اچھا ممکن ہی سب آپ کے لئے آئیں اور آپ چلی گئی تو انہیں برا لگے گا فیلال آپ کوئی بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی جائیں لیکن یہ عورتیں تو کمرے میں بھی چلی آتی ہیں میں پہلے کمرے میں ہی تو تھی وہ جنسلائی تھی بھر جائی سکندر نے گڑی کے کپڑے دھوکر تار پر پھلاتی بھر جائی کو پکارا کہو وہ تو پٹے سے ہاتھ خوش کرتی قریب آگی انہیں تھوڑ در کے لئے آرام کرنے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس نے رباب کی طرف سیمت اشارہ کیا اچھا تمہیں طبیعت کی خرابی کا بڑی جلدی پتا چل گیا ہمیں تو نہیں پتا چلا ان کا لہجہ زومانی ہو گیا سکندر رباب بھئی ایک وقت خجل ہوئے تھے اوکیو میں چلتا ہوں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے ارے رکھو تو صحیح آج بستر اکٹھا ہی لگے گا ایک کمرے میں بھر جائی نے اس کا واضح کھین جاتا لیکن وہ رکا نہیں البتہ رباب کا نہ چاہتے بھی چہرہ تپنے لگا تھا اور پھر سچ مچ رات کو اس کا بستر سکندر کے کمرے میں لگا دی کہ پہلے وہ مہمانوں کی طرح دوشہ کمرے میں رہ رہی تھی اب ان کا رشتہ واضح ہوا تو اسے اس کے اصل تھکانے پر پہنچا دیا گیا بھر جائی نے نیا نکور بستر نکال کر لگایا رباب کا سمان بھی رکھویا اور پھر رباب کو بھی دھکیل دیا وہ اشہ کی نماز پڑھ کے کافی دیر سے گھر آتا تھا تب تک بچے بھی سو چکے ہوتے تھے اور بڑے بھی بس ایک امہ تھی جو جا کری ہوتی تھی اور اس کی دوسری دستک پر اٹھ کر دروازہ کھول دیتی تھی لیکن اس نہ بچے سوئے تھے نہ بڑے سب کدھ کڑے لگا آتے پھر رہے تھے کھیڑ تو ہے نا گڑی کیسی ہے اس سے تشویش ہوئی سب کھیڑ رہے ہیں امرین کچھ کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں انہوں نے چائے لے کر آتی امرین کو دیکھا میرے بارے میں کچھ کہنے پر بندیاں تو نہیں ہیں آپ کیوں سسپینس بلا رہی ہیں وہ چائے کا کپ لے کر وہیں برامدے میں بیٹھ گیا ہلکی ہلکی سردیس وقت شدہ اختیار کر جاتی تھی اور نوجوان دسموں کو تو ایسا موسم بڑا بھلا لگتا تھا وہ بھی اچھا محسوس کر رہا تھا لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اسے تم سے کچھ چاہیے مجھ سے کچھ چاہیے تو وہ خود کہہ آپ کیوں وکیل بن رہی ہے امرین ہی دھو راؤ اس نے امرین کو بلا کر اپنے برابر بٹھا لیا کیا کچھڑی پکائی گئی ہے اس نے امرین کا سر تھپک کر پوچھا کچھ نہیں بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا وہ باکھلا کے بولی ناجی اور بھر جائی نے ماتھا پیٹ لیا تھا نہیں بھر جائی نے تو ایسی کہہ دیا کوئی بات ہے ہی نہیں امرین کتنی دیسترار سی بھائیوں کے سامنے نہیں بول سکتی تھی خصوصاً سکندر کی خاموش خاموشی نیچے سے خائف ہو جا دی تھی چاہجو امبر پپو نے نیک لینا ہے اور پھر امی اور ناجو پو کے ساتھ بانڈنا ہے پیسے آدھی حد لینے ہے فانی نے فٹ سے آ کر ان کا بانڈا تھا کر کے پھوڑا تھا پہلے امرین کی بہت خلاہت اب فانی کا انگشاف ناجی نے چھپ کے سب اپنے کمرے کی لار لی جو ان دونوں بہنوں کا مشترکہ تھا اب رکنے کا فائدہ نہیں تھا لیکن اسے واپس آنا پڑا سکندر پلا رہا تھا اس نے بھر جائی سمیت ان دونوں کو بھی نیک دیا جو کل نیک ہم لیں گے فانی نے اپنا حساب بھی کلیر کر لینا چاہے اوکی آر لے لینا بھی کل آنے تو دو اس نے فانی کی بال بکھیرے پھر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور وہ کتی دیر برامتے میں نکل کر سہن میں تہلتا رہا بہت دیر بعد جب سے گھڑی نکال کر دیکھی جو وضو کی کرنے کی خاتھیر اتار کر جے میں ڈالی تھی ایک گھڑی سے یاد ہے ایک گھڑی میرے پاس بھی بھی تھی شکرہ مل گئی بھائی میرا پکڑا آکے گیا تھا بھائی کی گھڑی وہ چارجنگ میں لگی ہوئی تھی تو یہ بچوں نے پکڑ لی تھی آکے براہیم کے ہاتھ سے میں نے پکڑی ہے تو اب وہ شکرہ میرے پاس ہی گیا ادھر اوپر ہی پڑی ہوئی تھی نہیں تھے بھائی نے آکھ ادھر گئی میرے گھڑی اچھا رات کے ایک بجے کا وقت ہو رہا تھا اور گاؤں میں یہ وقت تو مکمل بھی ہوشی کا وقت تو ہوتا تھا ہر طرف ہو کا عالم تھا کہیں کبھی کہیں سے جھنگروں کی آوازیں سنائی دیتی تو کبھی دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز سناتے میں شگاف ڈال دیتی تھی سردی کے تھے پیڑے جس میں جہاں میں رہچنے لگے تھے اس نے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اس کا مطلب تھا وہ بھی جا کر رہی ہے کچھ سوچ کر اس نے قدم اندر کی سمت بڑھا دی وہ پلنگ کے کونے پر ٹکی بیٹھی تھی اسے دیکھ کر یکتم کھڑی ہوگی آپ ابھی تا خود نہیں سوئی یا نیند نہیں آرہی اس نے رباب کی نیند سے بوجھن آنکھوں کو بگوڑ دیکھتے ہوئے پوچھا نیند نہیں آرہی رباب نے سرسر چھوٹ بولا یقین بستر آپ کے میار کر نہیں ہوگا اس لیے اس نے پلنگ کی سمت دیکھ کر اس تحصائیہ انداز میں کہا جبکہ رباب اسے محض دیکھ کر رہ گی ماظرہ چاہتا ہوں میم میں آپ کے میار کر قیمتی لکڑی کا جدید ترس کا بیٹھ کری کرنی ہی لاکھ سکتا میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے گریب بندوں اسی پر گزارہ کر لیں ویسے بھی نیند تو کانٹو پر بھی آ جاتی کسی کی اگوشت ہے سبست ہے ضروری تو نہیں اپنی کمیس کے بٹن کھولتا والی علماری کی سندھ بڑھٹا گیا تھا آپ شاید میری اس روز پر بات کو بھولے نہیں ہیں شاید نہیں میں یقیناً اس بات کو بھول چکا ہوں کیونکہ میں آپ کا ملازم ہوں ملازم اپنے مالک کے حکم پر سونا جاگنا بھول جاتے ہیں بات بھولانا کون سا مشکل کام ہے اور اگر مالک حکم نہ بھی کرو تو اس کی مجبوریاں ضرور تھے اور گربت سب کچھ بھول جانے پر مجبور کر جاتی ہے اس نے پلٹ کر اسے جواب دی اور علماری کے پٹ کھول دیئے آپ ہمیشہ تلخ پاتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ کی مٹھاس مجھ سے حضب نہیں ہوتی اس نے علماری کے قریبی دیوار سے لگی کھونٹی پر اپنا دولیا لٹکا ہے پھر آستین کے بٹن کھول کر اپنی کمیز بھی اتار کر اسی کھونٹی پلٹکا دی رباب کی نظر کو حیاء آگئی وہ اپشلوار پر صرف سفید بنیان رنگ کی بنیان پہنے ہوئے تھا اس کے مسلز دیکھ کر اسے اپنی فرنس یاد ہے کہ جو ایسی ہائٹ اور ایسے مسلز دیکھ لیتی تو دیوانی ہو جاتی اگر آپ کو کہیں باہر نہیں جانا تو دروازہ بند کر دوں وہ دروازے کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا اس نے نفی میں گردے نہیں لائی تو اس نے دروازہ بند کر دیا رباب کا دل بے اختیار تھڑکا لیکن اس کی دھڑکنوں سے بے نیاز پلنگ سے ایک تکیا اور علماری سے سنگل کمبل نیچے بھی لہائنے کے لیے رضائی لے کر بڑے تھاٹسے زمین پر سونے کے لیے لیٹ جوکا تھا اور وہ ہمس کھڑی تھی سو جائے میم میری ضرورتیں کمرے سے باہر کیا کمرے کے اندر کی ضرورتیں کبھی موزور نہیں ہونے دی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس نے کمبل اوپر کھہستے ہوئے جو پات کہی رباب کٹ کے رہ گئی پلنگ کے سر ہانے رکھی چھوٹی سی میز میں جلتا لیمپ اس نے بڑی دکتوں سے بند کر اور اپنے پاؤں لیہاف میں کر لی رباب کی دھڑکنیں نیچے فرش پر دھڑک رہی تھی رباب کیسی ہے میڈم جہانی نے اسے دیکھتے بہلا بیتاب بانہ سا سوال کیا حالانکہ وہ روزانہ فون پر اس کی خیارت پوچھ رہتی تھی بلکل ٹھیک ہے اداس تو نہیں تھی ایک جانور کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا دیا جائے تو وہ اداس ہو جاتا ہے یہ تو پھر انسان ہے اپنی اتنی پورا سائز زندگی سے ایک دم ایسے لیول پر آ جانے جس کا کوئی سنس بھی نہ اداس تو کر دیتا ہے وہ جسے رباب کی طرف داری کر رہا تھا یہ پورا سائز زندگی اسی کی اور اسی کی رہے گی بس کچھ دیر کے لئے سہولیات سے دور رہ کر سبر کرنے میں بھی اسی کا بھلا ہے اسی کی زندگی کا تو حفظہ تمہیں اسے سمجھاتے رہا کر وہ کبھی زندی اور چذپاتی بھی ہو جاتی کوچھ ایسا ویسا کہہ دے تو برداشت کر لینا ورنہ ایتی خودصر نہیں ہے ان کے لہجے میں بیٹی کے لیے بے تہاشا پیار و ممتا کے جس بات تھاٹے مارے تھے اگر اس کے مسئلہ جلدی حال ہو جاتا تو سکندر بھی اپنی ذمہ داری سے جلدی آزاد ہو سکتا تھا اسی لئے اس تفسار بھی کر رہا تھا بہت دنوں سے سنی کی نظر نہیں ہے میں نے کچھ لوگوں کو اس پر چیک رکھنے کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ نہ جانے کہاں گائب ہوگے کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس کا جبکہ میرے بھائی سب رباب کو ڈھونڈنے کے لیے ہسپیٹوکہ امریک اور کینڈاو کا کھنگال آئے ہیں ابھی پہ ان کو یہی شک ہے کہ رباب یقین ہے پورے یورپ میں روپوش ہوئی ہے اور وہ بار بار اپنی جسوسی کے گھوڑے یورپ کی طرف ہی دوڑا رہے ہیں پھر آئندہ کے لیے کیا سوچا آپ نے اتنی جلدی خبر آکے میری بیٹی سے انہوں نے مسکراتے میں ایک میٹھا سا بار گیا لیکن پس پردہ انداز جتا آنے والا تھا وہ انداز سے سلک اٹھا کہ اتنی بیدیانی سے کہا جا رہا تھا جیسے ان جیسا معصوم ابھی کوئی پیدا ہی نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی مجھ سے گھبر آ جائے نہیں تم بہت کول مائنڈڈ آئی آدمی ہو وہ تم سے نہیں گھبر آئے گی ہمیشہ لوگ کول مائنڈڈ کو کیوں رونتے ہیں وہ پھر تلق ہوا تم شاید بھول رہو کہ ہم نے تمہیں کہیں بھی نہیں رونتا خود تم ہمارے پاس مدد کے لیے آئے تھے مدد کے لیے نہیں میڈم آفیس اکاؤنٹ سے کچھ رقم ایڈوانس لینے کیلئے آیا تھا اس نے ان کی بات کارٹی اور اپنی بات واسعہ کی حالانکہ تم جانتے بھی ایک تھے کہ تم آرزی جوب کر رہے ہو اور ایڈوانس پہ اتنی بڑی رقم ہرگیز نہیں ملے گی تو پھر آپ نے آرزی جوب کرنے والے ایک ناقابل اعتماد آدمی کو اپنی بیٹی کی ذمہ داری کیسے سوپ دی یہاں میڈم کشور جہانی علاجہ اب واپ ہوئی تھی لیکن اپنی علاجہ ابھی وہ ظاہر تو نہیں کر سکتی تھی اسے تم مجبوری بھی تو کہہ سکتے ہو ضرور کہہ سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی گڈی کی زنگی کے بدلے اپنی بیٹی کی زنگی کا تحفظ کا سودہ کیا شیٹ اپ سکندر تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو میں اپنی بیٹی کا سودہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ یہ سودہ ہو چکا ہے نہ جانے کہ آج میں میڈم کا دل سے لانے کے در پہ تھا تم اپنی چھٹانگ بھر کی بھتیجی کا مقابلہ میری بیٹی سے کر رہے ہو چھٹانگ بھر میں تو یوسف بھی بگ گئے تھے میڈم میری بھتیجی تو آپ کی ایسی دس پیٹیوں پر بھاری ہے پھر آپ کو قرور کیسا اس نے آج پہلی بار جی بھر کے گبار نکال اور میڈم کشور جہانی اس کی صورت دیکھتی رہ گی تمہاری بھتیجی میں کیا خاص بات ہے وہ گھورنے لگی اور سکندر بہت عرصے بعد ایک فلک شگاف پھر پور کہہ کا لگا کہہ انسا اس کے کہکے کی دلکشین کے آفیس روم میں خوشبو کی طرح بکھری تھی میری بھتیجی میں یہی خاص بات ہے کہ وہ میری بھتیجی ہے میرے سگے بھائی کی اولاد ان کی بیٹی ہے کیا اس سے زیادہ خاص بات کوئی اور ہو سکتی ہے اس کی تصور کے پردے میں گڑی کی شبیل ہے اس کے ہونٹ پھر سے متبسم ہوگے میڈم کشور جہانی اس کے جہرے پر بکھڑتے رشتوں کے نرمہ ساسات کا اکس دیکھ کر کچھ چھنڈی پڑ گئی لگتا ہے بہت پیار کرتے ہو بھتیجی سے ان کا لہجہ عجیب سوچ لیے ہوئے تھا وہ میری جان ہے اس نے شدت سے کہا خوش نصیب ہے وہ میڈم کی لہجہ میں اس نے چونک کے دیکھانا چاہنا چاہنا کہ میڈم اسے کسی حسرت کسی دکھ کا شکار نظر آئی بے سخت تھی اپنی جیرز اٹھ گئی تھی آر یو آل رائٹ میڈم وہ بھی کچھ فکر مند سا ہوا پوٹسی چھوڑتے ہوئے فارن کی تقلید کی تھی ہاں ٹھیک ہوں آج جو باپ کی فرنڈ کوکی کے پیرنٹس کی ویڈنگ اینیورسری ہے وہاں جانے وہ اپنی بے کولی چھپاتے ہوئے بے بیک لے کر باہر نکلائیں تم چلو گئے میرے ساتھ لفٹ کا بٹن پوش کرتے ہوئے انہوں نے بے اپنی بے دھیانی سے باہر آتے پوچھا نو تھانکس اس نے مختصر ان کار اور پھر دونوں آگے پیچھے آفیس کی آمارس سے باہر نکلائیں اور چیڑی اتر کر پارکنگ کی سندھ مرتی روش پر آگئے آپ کل آفیس کا وزٹ کریں گی اس نے یوں چلتے تلتے اپنی پینٹ کی جیب سے گاڑی کی چاہ بھی نکالتے ہوئے میڈم کی سندھ دیکھ کر پوچھا لیکن نظر روش کے سپار اٹھی جہاں چھٹی اس نے الارم دیا اس سے پہلے کوئی میڈم کا جواب سنتا اس نے میڈم جہانے کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر یک دم اپنی اوٹ میں گہچا سکندر میڈم نے چونک کر دیکھا لیکن تب تک فیضہ میں ایک ترک کے ساتھ گوج بیدار ہوئی اور سکندر کا بازو در سے سن کرتی خون کی برسات کرتی اس نے میڈم جہانے کو گاڑی کی سائٹ پر دھکیل دی اور اس حرکت کے نتیجے میں دوسری گولیز کا بازو چھید کی تھی اس کے ہاتھ سے اپنی گاڑی کی چابی چھوٹ کی اس کا دھائیں بازو جیسے کٹ چکا تھا خون کی دھانیں بہت دور تک پھیلتی گئیں اور وہ در سے دو زنوں زمین پہ بیٹھا تھا اس کے بعد بھی دو فائر اور فائر ہوئے لیکن ان سے بچا ہو گیا تمام سیکیورٹی گارڈز بھی حرکت میں آ چکے تھے لیکن میڈم جہانے ششٹر سے کھڑی تھی وہ ان کو بچانے کے نے اپنی جان پر کھیل گیا اس کا پانی کی طرح روانی سے بہتا خون ان کا دماغ ماؤف کر چکا تھا اگر وہ خود پیچھے ہٹ جاتا تو یہی گولیاں میڈم کشور جہانے کے وجود کو چھید ڈالتی اور اس کی بجائے اس وقت ان کا خون بہت رہا ہوتا بہت جلدی قریبی ہسپیٹل سے ایمبلنس آگی اور بہت سے کیمرمنٹ صحافی بھی پہنچ گئے میڈم آپ پر کس نے حملہ کیا کیا آپ کو کسی پر شک ہے آپ نے حملہ ورکا دیکھا کسی سے کوئی ذاتی دشمنی وغیرہ ترہ ترہ کے سوال ابر رہے تھے لیکن ایک دم خاموش تھی انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب وہ اسپتال کی رہ داری میں ٹہل رہی تھی سکندر آپریشن ٹھیٹر میں تھا ایک گولی اس کے بازوں میں پھنسی رہا گی جس کے لئے آپریشن ضروری تھا آنٹی کیا باب ٹھیک تو ہے اور وہ سکندر صاحب کیسے ہیں کیونکہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ پتھ ہواسی کے عالم میں وہاں پہنچے ہی سکندر اور باپ کے رشتے سے کیونکہ کے گھر والے بھی لا علم تھے یہ سب ہوا کیسے کیونکہ ممیت سے پوچھ رہی تھی اور وہ یکتم صوفے پر ٹھائے گئے ان کا ماں چاہے ان کا دشمن ہو چکا تھا ہائے یار ایسے بھی ہوتے ہیں بہن بھائیوں کو دشمن ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کو دشمن ہو جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ پیسہ ہے نا جو وہ بڑی کتیش ہے پیسے کے پیچھے لوگ اپنا ایمان بھی بیج دیتے ہیں اپنے سگی رشتے داریاں بھی کو بھی بھول جاتے ہیں اچھا وہ رات پھر نہیں سو سکی تھی دل بے وجہ ہی بے سکون ہوا جا رہا تھا اب اس طرح پر کروٹے پجلتے ہیں رات ڈھیلی تھی حجت سے ذرا دیر بعد ہی گھر کی دیوار پر مرگ نے پانگ دی تھی جس کے ساتھ ہی باقی پر اندوں کی دوسنا بھی سنائی دینے لگی وہ بیکلی سے دروازہ کھل کر باہی نکلیں سردی کا سردوس پارسا چھونکٹ ہے ٹھٹھرا کے رگ گیا لیکن اس کے اندر اس طرح کی تپش تھی اسی لئے وہ ان چھونکوں میں رچی سردی کو سہ گئی تھی خیر تو ہے پتر آج صبح صبح کی اٹھ کی اممہ جی وزوکر کی گسل کانے سے نکلی تھی اس کو پہلی مٹ پہ اتنی صبح ویدار ہوتے دیکھ کر تشویر سے پوچھا جی وہ آج جلدی آنکھ کھل گی اس نے ان کو سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسئلہ تھا اپنی فیرنگ سکود ہی سمجھنی آ رہی تھی اگر اٹھی کہی تو پتر تو وزو کر کے نماز پڑھ لو نماز میں بڑا سکون ہے وہ شاید اس کی اس طرح بھی اس طرح ہی کیفت دیکھ چکی تھی نماز وہ چونکی ہاں تم بیٹھو سمینہ تمہیں پانی گرم کر دیتی تم وزو کر لیا نا میری کمرے میں آج ہو وہاں جائے نماز پیچھئے وہ اس کا سر تھپک کر چلی کی بھر جائی باورتی کھانے میں آگ جلائے وزو کے لیے پانی گرم کر رہی تھی رفتہ رفتہ ہم دین اور ناچے بھی اٹھ گئیں اب ایسا پہلی مرد پہ ان کو صبح اٹھ کر نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی مسجد سے کاری صاحب کی صلاحات پڑھنے کی آواز آ رہی تھی بچوں کو مسجد کا سپارہ پڑھنے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اب انہیں خود نماز پڑھنے کے بعد کاشیر فانی کو اٹھا اور وزو کروا کے گرم کپڑے پہنائے اور سپارہ تھما کر ان کو مسجد بھیج دیا دن بھر شرارتیں اور زدہ کرنے والے اس وقت بڑی شرافت سے ٹوپیا پہنے قرآن پاک کا سبق پڑھنے چاہ رہے تھے گھڑی اممہ چی کی گھوٹ میں پیٹھی ان کی تلاوت سن رہی تھی دماغ سے بوجل پل ہٹ گیا تھا لیکن دل سے کچھ مانگ رہا تھا اب ساتھ نہ دے رہا تھے لب ساتھ نہ دے رہے تھے صبح اپنے دل کا معاملہ رپت چھوڑ گئے چائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی باہر نکلی تو ناچے دودھ بلونے اور لسی بنانے میں دودھ بوائل کرنے اور لسی بنانے میں اور امرین سہن کے سوائی کرنے میں مصروف نظرائی بابیات صبح صبح اٹھنا کیسا لگ رہے امرین سہن کے کونے سے مالٹا اور گنے کے چھلکے سمیٹ کر کورے دان میں ڈالتے ہوئے پر اٹھ کر سختون سے ٹیک لگا کھڑی رباب سے پوچھا اچھا لگ رہے اس نے حقیقتن جو محسوس کیا وہی کہا تھا اور یہ اور بات تھی کہ دل پوچھا پوچھا ستا تو پھر ذرا وہ مرگیوں کا دربہ تو کھول دے اس نے دیوار کے ساتھ کچھی مٹی اور ریٹوں سے بنے دربے کی طرف اشارہ کی جس میں بہت چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ بنا کر لگایا گیا تھا اور دروازے کی کنڈی میں اٹھ سا چمچہ تالے کا کام دے رہا تھا رباب نے خاموشی سے آگے بڑھ کے وہ چمچہ نکالا بلکہ تالہ کھولا اور چھک کر چھوٹا سا دروازہ کھول دے لیکن وہ یک تم چیخوٹی ایک دم ریلے کی صورت میں باہر نکلنے والے چوزر ادائے بینیاری سے اپنے نیچے اپنے پنجے اس کے پاؤں پر اکٹیب پاس تے گزر گئی امبرین کھل کھلا کر رنزی رباب نے پلٹ کر اسے دیکھا اس کی شرار سمجھ کی اس نے چان بوچ کر اسے دربہ کھولنے بھیجا تھا رباب ناشتہ کر لو مجھے بھوک نہیں ہے اس نے اپنے پاؤں تھوئے اور آ کر چار پائی پر بیٹھ کی صورت کی کنڈے جسم کو بھلی رگ رہی تھی ہر کیرن بڑی روشن تھی چمکدار سونے کی طرح دمکتی ہوئی لیکن پھر بھی اس کا دل ان کرنوں سے بہلنے سے کاسا تھا سکندر کا فون آیا برجائی نے پوچھا نہیں افسردگی سے جواب ملا تو تم خود کر لو وہ مصروف ہوگا میرے سیل میں بیلنس نہیں ہے مام کے سیل پر ایسی مس پی کیا لیکن کوئی ریپلائے نہیں ملا میرے دل بہت پریشان ہو رہا وہ برجائی سے اپنی فیلنگ شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں پائی ارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے ابھی میں کاشی کو بھیج کر نجف کو بلاتی ہوں وہ تمہارے لئے کارٹ لیا گا تم بات کر لینا برجائی نے سے تسلی دیا پھر نو دس پجہ قریبی کسپے سے نجف اس کا مطلوبہ کمپنی کے موبائل کارٹ لیایا تھا اس نے بیتابی سے وہ نمبر ڈائل کیا لیکن سکندر کا فون آف ملا پھر میڈم جہانیہ کا نمبر ڈائل کیا وہ بھی آف تھا تیسرا نمبر ککی کا تھا وہاں رنگ جاری تھی لیکن کوئی رسیب نہیں کر رہا تھا کیا ہو گیا آخرین لوگوں کو وہ بری طرح چنچ لائی دل مزید وسوسوں میں کھر گیا اس نے تیری سے ایک ایس ایم ایس ٹائب کیا اور ککی کے نمبر پر سنٹ کر دیا اور پھر ریپلائی کا انتظار کرنے لگی لیکن دوپہر سے شام ہوگی کسی طرف سے بھی کوئی جواب محصول نہیں ہوا وہ رو دینے کو تھی تو بچانک موبائل پر وائبریشن کا احساس ہوا اس نے چھپٹ کے بستر سے موبائل رہا دوسری طرف ککی تھی کہاں تھی تم میں نے دن میں کئی دفعہ ٹرائے کیا ایس ایم ایس بھی چھوڑا تم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا وہ یک تب بولنا شروع ہوگی میں گھر پہ نہیں تھی اور موبائل کمرے میں رہ گیا تھا ککی آواز کوئی سوستو ات متھمتی روباب کے کانوں میں الارم بجا کیوں کہاں تھی تمہاری موم کے پاس ککی پلیز رکو مت مجھے بات بتاؤ روباب کا دل خبرہات کا شکار ہونے لگا روباب وہ دراصل کر رات تمہاری موم پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن خبرانہ کی کوئی بات نہیں ان کو ہلکی سی خراش بھی نہیں ہے she's fine but لیکن کیا ککی پلیز مجھے بتاؤ سکندر کیسا ہے اس نے بڑی مشکل سے صحیح لیکن وہ سوال کر رہی دیا جو صبح سے نہیں رات سے دل میں کلی اور بے سکونی کے ایک بستیہ بات کر چکا تھا وہ کب سے یہی تو پوچھنے کے لئے بیچائیں تھی کہ سکندر کیسا وہ بھی ٹھیک ہے تو اس کا موبائل کی آف ہے اس سے کہو مجھے فون کریں مجھے اس سے بات کرنی ہے وہ نچانے کہ اس کے لئے تنی جذباتی ہوئی جا رہی تھی وہ اسپطال میں ایڈمیڈ ہے روباب انہیں دو گولیاں لگی ہیں میں ابھی وہی سے آئی ہوں تمہاری موم بھی انہی کے پاس ہے just shut up کوکی وہ یک دم جی اتنی بڑی بات تم مجھے اب بتا رہی ہو اور میں رات پھر سے پاگل ہوئی ہوں تم لوگ کے پاس مجھے بتانے کی بھی فرصت نہیں تھی کہ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ بے ساختہ رو پڑی اس کی تمام حرکات بے اختیاری تھی کوکیز کے رونے پر گھبرا سی گئی روباب وہ بالکل ٹھیک ہے کولیاں بازوں میں لگی تھی جن کوپریشن سے نکال دیا گیا اب بھی تھوڑ دے پہلے وہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے لئے ہوش میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس ایکٹیڈن کی اطلاعہ ان کے گھر والوں کو نہیں دینی وہ خود آ کر بتا دیں کہ ابھی وہ میڈیسن کے زیرے اثر ان کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی تو تم فون پر خود ان سے بات کر لیں نا آنٹی ابھی بھی ہوئی ہے پلیز کوکی میرا دل بند ہو جگہ مجھے بتاؤ وہ کیسے ہیں کوئی سیریس معاملہ تو نہیں ہے وہ ہچکیوں کے درمیان پوچھ رہی تھی کوئی سیریس بات ہوتی تو میں اس وقت ہی تھی وہ جنچلا کر چیخی ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ میڈیا والوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی اور بھتی جان کے دشمن ہو چکا تو اس سے ان کی ساتھ کو متاثر ہوگی کہ میڈم کشور جہانی کے اپنے ان کے دشمن ہے اور پھر اس دشمنی کی وجہ کو چھالا جائے گا اور سوالات ذاتی زندگی تک پہن جائے گا کوکی نے اسے تفسیر سے سمجھایا تھا اور رباب نے اپنے گسے اور آنسوں کو بہ مشکل مٹھیا اور لب بھینچ کر زبط کیا پھر فون ہی بند کر دیا والا پلنگ پر بیٹھی تکیہ پہ چھکی بھی پوری طرح روئی تھی اس کی بے چینی اور اس طراب کا مو کھول گیا تھا جسے احساس نے سے رات سے گھر رکھا تھا وہ احساس اب اچانک پر نہ آ کر اس کے سامنے آگر وہ دمبہ خود رہ گی محبت ایک ایسا پنچی ہے جو صدی و دل کے گھونسلے میں چپ سادے بیٹھا رہتا ہے اور کبھی باہر نہیں نکلتا اور جب نکلتا تو صرف دو کیفیات ہوئے صرف دو لمحات ہیں یا پھر دو موسموں میں ایک الفت کی کیفت میں ایک نفرت کی کیفت میں ایک قربت کے لمحات میں اور ایک فرقت کے لمحات میں یا پھر کسی دلکش موسم یا کسی دکھ کے موسم میں رباب کے دل میں چھپا پٹھا ہے پنچی بھی دکھ کے موسم میں باہر آت اور اسے اتراک ہوا کہ اس پنچی کا نام محبت ہے محبت میں محبوب تکلیف میں ہو تو صبر بھلا کیسے آتا ہے وہ بھی شہر کو بھاگنے کے لیے بیتاب تھی اور اس کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کے قدر و قیمت کھول گئی تھی لیکن اگر وہ کسی بیتابی اور پریشانی کا مظاہرہ کرتی تو گھر میں سب کو پتا چل سکتا تھا جب کسی کندر نے منع کیا تھا لیکن نہ جانے کیونی یہ بات سب سے چھپا کر وہ خود کو ان سب کی سامنے چور محسوس کر لی تھی جب ہی کل سے موسر لپیٹے پڑی تھی اممہ بھر جائی امبرین ناجی حد تک کاشیر فانی بھی سے بلانے کے لیے آئے تھے اس کی طبیعت پوچھی وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی یوں ہی لیٹی پڑی رہی اممہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی ماں کے لیے اداس سے جو ان کی معلومات کے مطابق ملک سے باہر گئی ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ عرصے تک واپس آنا تھا سکندر نے فون کیا تو بھر جائی نے اس کی چہرے سے تکیہ اٹھایا جی کیا تھا اس کے آواز پھراکی کیا کہتا ہے کب آئے گا یہ تو نہیں بتایا انہوں نے اچھا اب فون آئے تو مجھے پتانا میں بات کروں گی اس سے وہ اس کے بعد سے ہلا کر چلیں گی کیونکہ وہ بات کرنے کے مون میں نظر نہیں آ رہی تھی چاچی چاچو آنا ہے نا بھر جائی تو چلی کی لیکن گڈی لیکن گڈی وہیں کھڑی رہی اور ابھی مکمل طور پر ٹھیک تو نہیں ہوئی تھی مگر اپنے گھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو اس چلنے پھرنے میں بھی کافی احتیاط کی جاتی تھی گڈی اس نے بے اختیار اٹھ کے گڈی کو بھینچ لے بے اختیار رو پڑی چاچی رونی ہے چاچی روتی ہو گڈی دعا کرو تمہارے چاچو جلدی ٹھیک ہو جائے وہ پہلے جیسے ہو جائے وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی باہوں میں گڈی کو دباہ رکھا تھا چاچو بار ہے چاچو بیمار ہے گڈی کی معصوم آنکھوں میں ایک دم بڑھو کسی طرح پریشانی جائے گی رو باپ کے اتنے متفکر لحظے پر چونگ گئی تھی تب اسے احساس ہوا کہ جس باتی ہو کر کیا بول گیا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے بس کھڑ نہیں آرہے ان کے گھر آنے کی دعا کرو اور بیسے بھی تمہیں چاچو کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ گڈیوں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے وہ اس کو پیار کرتے ہوئے سمجھانے لگی گڈی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھلا کر اپنے چاچو کے لئے دعا مانگنے لگی وہ اس وقت مکمل ہوش میں تھا لیکن کمرے میں اکیلہ ہونے کی اور ایسے چہرے پر بازو رکھے کسی بے ربط سوچ میں گم تھا جب دعاوں کے سائٹ ٹیول پر رکھا موبائل گن گناہ ہے اس کی رنگٹوں میں چھناکے سے ششہ ٹوٹنے اور کانچ پکھرنے کی آواز پڑی نمائیا اور بڑی بے دردی سے سنائی دیتی تھی ابھی بھی کوئی ششہ ٹوٹا تھا اور کانچ دور تک پکھرے تھے اس نے چہرے سے بائی آوازو ہٹا کر موبائل ہٹا کر کانچ سے لگا لیا سکندر پکار میں ایک بیتاب سی لپک تھی بے قراری کی چشمیں پھوٹے پڑ رہے تھے ہیلو سکندر میں رباب بات کر رہی ہوں بے قراری یہ روز پر لگتی تھی کیسی آپ بہت حملہ میں اس پورٹ سے کون لہجے میں پوچھا گیا دوسری طرف سے دو پل کے لیے قرار آ گیا ہم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ڈاکٹر کی کہتے ہیں ڈسچارج کب کریں گے اس نے ایک ہی سانس میں تین سوال پوچھا لے کل ڈسچارج ہو جاؤں گا ابھی تھوٹے در پہلے نرسی ہی تلا دے کر گئی ہے تھانک گارڈ وہ دل کی گہرائیوں سے بولی سکندر اس کے تھانک گارڈ جذب شدت کو محسوس کر کے رہ گئے گڈی کیسی ہے سب گھر والے کو چھوڑ کر اس سے صرف اپنی گڈی کا خیال آیا بالکل ٹھیک ہے آپ کے لئے دعا کری تھی اور آپ کو یاد بھی کری تھی رباپ کا لہجہ مسکان بھرا محسوس ہوا وہ تمہیں جانتا گوئے میرے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا آپ ہمیشہ کہہ کر بھی نہیں کہتے لیکن ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں پھر بھی آپ جیسے لوگ کچھ نہیں سنتے وہ بڑے دلبرانہ انداز سے بولی بیمار کی عارت اس طرح کی جاتی ہے اس کے سنجیدہ سے جملے پر یکتم ہنسی جیسا بیمار ویسی ہے یادت یہ بھی آپ کی نوازت سے ملازموں کی عارت کا بھی خیال لگتی ہے اس کی ہنسی کو بریک لگے میں نے کسی ملازم کی عارت کے لئے فون نہیں کیا بے شک کچھ عرصے کے لئے صحیح ہمارے دن میں کوئی اور رشتہ بھی تو ہے حالانکہ وہ رشتہ محض کاغزوں میں بند رہنے کے لئے اس رشتہ کو کاغزوں سے باہر نکلنے کی زیادت ہرگز نہیں ہے پھر بھی آپ ایسا کہہ رہی ہیں وہ اس کی بات کاٹ کر بولا یہ اممہ سے بات کر لیں وہ ایکیرن کوئی جواب دیتی لیکن اممہ جی کیا جانے سے بات ٹال گئی اور سکندر نے اممہ جی سے بات کرنے کے بعد بھرچائی بغیرہ کو بھی بلایا تھا وہ باپ سہن میں جا بیٹھی تھی تحقیق ہو تو روح دو عالم تڑپ اٹھے اتنا تیرے بغیر پریشان رہا ہوں میں وہ کاشی فانی اور گڑی کے ساتھ چھت پہ تھی جب نیچے سے اطلاع پہنچی کہ سکندر بھائی آیا اور تینوں بچوں نے ایک دم نیچے دور لگا دی تھی لیکن اس کا دل اتنی تیز ہڑکنوں سے تڑک رہا تھا کہ وہ اپنے قدمی نہ اٹھا سکی تھی قدموں سے پتھر بند گئے تھے جانے کیوں اس کو دیکھنے کے لئے اتنے بہتاب ہونے کے بعد بھی دل کا ترہا رہا تھا روح آپ نیچے آو نا بھر جائی نے سیڈیو کے قریب آ کر اسے بلایا آتی ہوں وہ آہست کی سے بولی شام ہو رہی ہے شام کے وقت ننگے سر نہیں پھرنا چاہیے شاباش نیچے چلو وہ خود اوپر آ کر اس کا ہاتھ تھام چکی تھی مجبورنی سے آنا پڑا سکندر تب تک کمرے میں جا چکا تھا جاؤ اس کے کپڑے نکال دو انہوں نے بہانی سے سے اندر تھے کہ علاوہ دروازے کی طرف مرتے سکندر کے بازو سے جا ٹک رہی اور وہ درد کی لہر کو بڑی مشکل سے ثبت کر پا ہے اوپ ایم سوری وہ بھر جائی نے رباب یکتم خبر آگئی اور اپنے ہاتھ فوراً اس کے بازو سے ہٹال گئی وہ جوابن کچھ بھی نہ بولا لیکن رباب جب نہ رہ سکی اب آپ کیسی طبیعت آپ کی دیکھ لیں کیسا ہوں وہ بائیں ہاتھ سے بٹن کھول لے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بٹن ہر بار ہاتھ سے نکل جاتا تھا شاید بٹنوں کے کار چھوٹے تھے اس لیے لائے گی میں کھول دیتی ہوں وہ ایک قدم آگے آئی نہیں میں کر لوں گا اس نے فوراً انکار کیا لیکن وہ سلسل دس منٹ کی کوشش سے صرف ایک بٹن کھول پایا تھا وہ بھی دائیں ہاتھ کی مدد سے جس کی ورہ سے شدید درد بھی ہوا تھا ابھی کلی ٹرانکیں کھول گئے تھے اور بازو میں ابھی کافی سوجن بھی تھی مجبوراً رباب اس کے انکار کو پس سے پشٹ ڈالتی بھی خود ہی آگے پڑھ رہا اس کا ہاتھ پیچھے اٹھا چکی تھی اس طفعہ وہ انکار نہیں کر پایا وہ اس کے سامنے کھڑی کسی تابع تار اور سادت مند بیوی کی طرح نظر آ رہی تھی اس کے بٹن کی ریپان کی بٹن کالر تک کھول دی اس کا مضبوط سینہ رباب کے سامنے سے اپنی کشادگی ظاہر کر رہا تھا وہ نظر چڑھاتی اس کی آستین کے بٹن کھولنے لگی وہ پنچ گانا نماز کاری تھا اکثر اس کی آستین فولڈ نظر آتی تھی چاہے شیٹ ہوتی چاہے کمیز وہ جیسے ہمہ وقت وضو کے لئے تیار رہتا تھا پھر رباب نے اسے کمیز بدل لے مدد دی اور دونوں نے یہ مدد لینے اور دینے کا کام کافی خاموشیر بے نیازی سے کیا تھا جب تک آپ کا بازو ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ پلنگ پر سو جائے کریں میں نیچے سو جائے کروں گی رات کے خانہ کھائے بغیر وہ کمرے میں آگئے تو وہ بھی پیچھے چلیے نہیں میں نیچے آسانی سے سو جاؤں گا میں آتی ہوں نیچے سونے کا لیکن آپ کو دکت ہوگی وہ اس کی آفر ایک بار پھر مستارت کر چکا تھا اور اس دفعہ رباب اسے زیادہ اسرار نہیں کر سکی وہ اس کا بستر بچھا کے پیچھے ہٹ گی سردی کافی سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اب تو فرش بھی جیسے برف اگر رہا تھا ہوتا تھا لیکن جب وہ خود ہی انا پسند بن رہا تھا تو وہ کیوں اس کے سامنے بیچھی جاتی وہ بھی کروٹ بدل کے لیٹ گی لیکن محبت کرنے والا کا دل اگر اسی طرح کروٹ بدل لینے سے مطمئن ہو جاتا تو آج تاریخ میں کسی عاشق اور محبوب کے قصہ درج نہ ہوتا ہر کوئی اپنے مسترے کا حال ایک کروٹ میں ڈھون لیتا رات کا نہ جانے کون سا بہر تھا جب وہ آہٹ کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئی کچھ چاہیے آپ کو وہ اس کو دروازہ کھولتے دے کر اٹھ پیٹھی کیجن سے کھانا لینا بھوک لگ گیا آج میڈیسن نہیں لی شاید اس لیے درد ہو رہا اس کی بات کے جواب میں رواب نے اس کے بازو کو دیکھا جہاں پٹی بندی ہوئی تھی یہاں تو خون بہ رہا ہے سفید پٹی خون سے سرخ ہو چکی تھی آپ پٹھی میں لے کر آتی ہوں وہ کہہ کر خود پاورچی کھانے میں آگی اس کے لیے بہ مشکل کھانا نکالا پھر گرم کیا اور کمرے میں لے آئی وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے دوسری کرسی بھی کھینچ لی اور نوارہ لے کر اس کی سمی پڑھایا وہ چونک کیا کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائے دیتا اور پانی بھی دائیں ہاتھ سے پیا جاتا ہے جبکہ آپ کا بازو درد کردہ ہاتھ میں سوچن بھی اور بائیں ہاتھ سے کھانا بھی منہ اس نے سنوالے کے لیے دلیل دی جواز پیش گیا تب وہ کھانے پر آمادہ ہوا تھا یہاں تک کہ پانی کا گلاس بھی اسی نے ہنٹر سے لگایا بلکل اس طرح جیسے کچھ عرصے پہلے ریسٹرنٹ کے باہر سیڈیوں میں بھی اسے پانی پلا رہا تھا فرق پس اتنا تھا کہ وہ کوفت میں مبتلا تھا اور وہ الفت میں مبتلا دی کھانا کھانے کے بعد اس کی بینڈج کی اور خاموشی سے اس کے چھوڑے بھی بستر پر نیچے فرش پر لیٹ گئی اور وہ دیکھتا رہ گیا لیکن تھا یہ میر کبیر اور ہڈ دھرم لڑکی کا ایسا روپ بلکل گرمت وقت تھا اس کے انداز چوکا رہے تھے میڈم کشور جہانی کے پہلے ریسٹرنٹ انچارج آمید انساری باپی ساتھ چکا تھا اور سکندر کی جوب کا مقررہ بقت ہتم ہو چکا تھا جس پر بہت حد پریشان تھا آج کل تو اسے فلیٹ کی طرف سے بھی مسئلہ درپیش تھا وہ لوگ ایک فلیٹ میں چھے لڑکے رہ رہے تھے پہلے وہ ہوتا تھا پھر دو لڑکے اور ہوتے تھے وہ بھی اپنی تعلیم کے سلسلے میں رہ رہے تھے اب ایک اور لڑکا تھا جو فلیٹ چھوڑ کر جا رہا تھا اور سکندرہ کیلہ اتتا کرائی فور نہیں کر سکتا تھا دوسری طرف جوب کا مسئلہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن میڈم کشور جہانیہ بے وکوف نہیں تھی کہ اپنا اجتب وفادار و قابل بھروس آدمی ہاتھ سے جانے جاتی انہوں نے سکندر کے سامنے رہائش کے لئے اپنے گھر کی ریکوریٹی ٹرن ایکسی اور آفیس میں اپنے پی اے کی جوب رکھتی اور وہ کتنی دیر سوچتا رہ گیا اس جوب کی مدت کیا ہوگی انداز کھوکلا ستا کارکرد کی اچھی ہوئی تو لائف ٹائم والکے سے مسکرائی ایک دفعہ تو اس کا جی جہاں میڈم جہانیہ کی اس حنایت کو ٹھوکر مار کر چلے لیکن وہ ہر بار میڈم کے سامنے مجبوری کی حالت میں بیٹا ہوتا تھا آج بھی اسے مجبوری تھی کیونکہ گھر میں ناچی اور اپنین کی شادی کی تیارگیاں ہو رہی تھی اگلے ماں بارات تھی اور ایسے میں وہ یہ جوب ٹھوکرا نہیں سکتا تھا اس نے میڈم کی یہ جوب بھی قبول کر لی البتہ نیکسی کے لئے رضا مند ہوا بھی تو ہر ماں قرائے دیں ادا کرنے کی شرط پر وہ نوکری کے علاوہ زافین نوازشیاں نہیں لے سکتا تھا اچھا سنو ویکنڈ پر گاؤں جانا ہوا تو مجھے بتا کر جانا تو باب نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں وہ بھیجوانی ہے انہیں اس کو اٹھتے دیکھ کر کہا وہ ساری لاکر باہی نکلا اس کو کسی چیز کی ضرورتی تو مجھ سے بھی تو کہہ سکتی تھی اپنی ماں سے کہنا ضروری تھا وہ اندر ہی اندر مزید بیزار ہوا اگر اس نے ماں کو کہتی ہے تو اچھا کیا تم پہلے اس کے لئے کیا لے کر جاتے ہو ہمیشہ خالی آتی گئے ہو دل پیٹھے پیٹھے اس کا طرف تار ہوگا اگرچہ اندر اپنی گفلت پر حقیقتا نہ دم ہوا تھا لیکن کیا میری پسند کیوئی چیزیں وہ پسند کر لگی ارے تمہاری پسندی تو وہ چاہتی ہے دل چہکا تھا کچھ فہمی اس نے دل کو جھڑک دیا لیکن نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کے لئے شاپنگ کر لیا اور جو چیزیں میڈم جہانیاں نے بجوائی تھی وہ جان بوجھ کر اپنی این ایکسی میں چھوڑ گیا تھا شاید وہ اپنی چیزوں کا اور ان کی چیزوں کا مقابلہ نہیں چاہتا تھا حالانکہ وہ تو بغیر مقابلے کی جیتا ہوا تھا کیونکہ رباب اپنے لئے اس کی لائیوی شاپنگ دیکھ کر ہی سرشاہ روٹی تھی تینکیو سو مچ وہ جھوم کر بولی کس لئے وہ اس کی چہرے کے رنگوں سے نظر چھوڑا گیا میرے پاس سچ مچ نیک اپنے نہیں تھے گرمی شروع ہو چکی ہے جین سے پہنا مشکل ہو گیا اور جو اممہ نے بنوان کر دیئے وہ سنجید کی سے بولا وہ تو ہے لیکن یہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے لے کر اپنی بیک تیاری میں کہتے کہتے وہ یکتم حاموش ہوگی لیکن نہ جانے کیونکہ سکندر کو لگا ساری قیمت ہے کدھورے جملے سے وصول ہو گئی وہ پلنگ پر لیٹا پل کے مون گیا شاید مزید اس کے چہرے کے جوش کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا چاچو گڈی بھاگتی بھی آ کر پلنگ پر چڑ گئی میری گڈی آئی ہے اس نے آتے سکندر کے چہرے کو اپنے چھوٹے ہاتھ سے تھپکا چاچو آنکھیں کھولو میری گڈی آئی ہے وہ اس کے آنکھیں نہ کھلنے پر پریشان ہو کر زور سے بولی چاچو اس نے پلٹ کر چیزیں سمیٹی رباب کو پکارا وہ بھی قریب چکا سکندر چاچو دونے نے بے ایک وقت پکارا تھا اور سکندر نہ جانے کون سی دھن میں تھا پہلے پند آنکھوں کے ساتھ ہی گڈی کا ہاتھ چوم گیا پھر اسی طرح اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے رباب کا ہاتھ ہی نہیں روح بھی جل اٹھی تھی اس کے دہکتے ہونٹوں کی نرمی اور گھنی موچوں کی ہلکی سے چھپن اس کی ہتھیلی کے وسط میں چاند سورج کا ایسا حساس ٹکا گئی اور گڈی ان کے حساسات سے بے خبر خفکی اور تفکر کا اظہار کی اچاری تھی کیا ہوا چچو نید آنی ہے وہ سکندر کے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی تم آجو تم نید کہاں آنی ہے وہ چاند پوچھ کر اسے دلسپی سے چھیڑ رہا تھا میری گڈی آنی ہے اپنی چاچی سے پوچھو گڈی آنی ہے یا نہیں آنی ہے اس نے گنکیوں سے رباب کو دیکھا اس کا چہرہ چھکا ہوا تھا چاچی میری گڈی آنی ہے وہ اگدم چوکی ہوا سوڑے ہوئے تھے اسے کندر بے ساختہ مسکرہ دی اتنی موڈرن اور پوری اتماد لڑکی سرہ سلام سے اپنی بولتی گواں بیٹھی تھی چاچی میری گڈی دو وہ اس کے سینے پر بیٹھی فرمایش رباب سے کری تھی لیکن چاچی جی کے تو چھکے چھوٹے ہوئے تھے وہ کچھ بھی سونے بغیر باہر نکل کی پیچھے وہ زور سے ہنسا تھا وہ میں بیوٹی پالر جانا چاہتی ہوں وہ چھت پہ تھا جب اس کے پیچھے آگئی کیوں وہ حیران ہو کر پڑھتا عورتیں بیوٹی پالر کیوں چاہتی ہیں میک اپ کروانے اس نے کندر ہو چکا ہے نہیں میک اپ تو عورتوں کا فائنل نہیں ٹرچہ ہوتا ہے جبکہ میک اپ سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے آپ تو اس کو سرطہ پا ایک گہری پرپور نظر سے دیکھ کر بے ساکتا بولا پھر بے ساکتا ہی نظر چھکا کر چھپ ہو گیا وہ اس کے سامنے جدید تراش کھراش کے لباس میں بغیر تو پٹے کے خاصی لاپرواز ہی کھڑی تھی اور اس کے وجود کی خوبصورتیاں دل کی دھڑکنوں کو کن پٹیوں میں دھڑکنے پر مجبور کر گئی وہ نظر نہ چھکاتا تو کیا کرتا کب چلیں گے میرے ساں کتنے ٹائم لگے گا وہ گھڑی دیکھ کر بولیا مجھے بس کٹنگ اور پلکنگ کروانی ہے وہ یوں بولی جیسے وہ پلکنگ بغیرہ کا مطلب سمجھتا اور وہ سارے لاکر سمجھنا آنے کے پاوجود اس کے ساتھ نیچے آگیا جانا کہا ہے وہ پھر چاہی بتا رہی تھی کہ قریبی قسم میں ایک بیوٹی پاولر گاؤں کی لڑکیاں شادی پر وہیں جاتی ہیں اوکی آپ چادر لے کر آ جائیں وہ گاڑی کی کچابی اٹھا کر والر چیک کرنے لگا چادر؟ جی چادر آپ شاید بھولیے کہ آپ کے انکل محترم اور کزن محترم آپ کے لئے ہر جگہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھیر رہے ہیں جو اپنی بہن پر گولیوں چلا سکتے بھانجی پر چلانے ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا وہ چادر لینے کی وضاحت دے رہا تھا چادر آپ کو بھی سمجھ آگے اس لئے چادر اوڑا ہی تھے چاچو ہم بھی آئے چاہے فانی مچھل اٹھا آ جاؤ اس کی جارت پر وہ تینوں اچھلتے کچھتے گاڑی میں آ بیٹھے اگر چھے بھرچائی نے کلاب بھی کیا مگر رباب بھی ان کے آ جانے سے خوش تھی آپ پا رکیہ دے سکندر دی ووٹی کڈی سونی ہے ایک عورت نے دھولک پچاتے ہوئے دوسری کو دیکھنے کا اشارہ ہے کہ رباب سکندر کا لایواز سورک کارٹن کا نفیس کامدار سوٹ پہنے ہوئے تھی اس کی دودھیا رنگت پر سورک رنگ کی چھب اپنے روچ پر تھی برین اور ناجے خود دلنے ہونے کے باوجود سے چھیڑی تھی ارے آپ پا رکیہ دا سکندر بھی بڑا سونا ہے ایک اور خاتون نے مداخلت کی اے ماسی میرے دیورتے دیورانی تھی جوڑی راج کے سوڑی ہیں دعا کرو میری دیورانی تھی جولی بھر جائے ان عورتوں کی باتیں سنتی بھر جائی نے مسکرا کر رباب کو قریب کھینچ اور اس کا سر تھپکا رباب ان کی پنجابی کے اکثر فکرے با خوبی سمجھنے لگی تھی اس وقت بھی چہرہ سوٹ کے ہمرنگ ہو گیا تھا بھر جائی یہ لے مٹھائی آگئی ہے سکندر مٹھائی کی ٹوکریوں اٹھائے اندر آئے جیتے رہو اللہ کرے ایسی مٹھائی بہت جل تم اپنے اببا بننے کی خوشی میں لے کر آؤ انہوں نے بچانک سکندر پر وار کرتے ہوئے دونوں کو بکھلا دیا وہ سرکھ سوٹ میں ملبوس رباب کو دیکھ کر مبھوتسہ ہو گیا بیٹا تمہاری یہ رات کو جی پھر کے دیکھ لینا سکندر کو کھالا نے دھوپ رسید کی میری وہ دل میں استعزائیہ ہنسا وہ میڈم کشور جہانیہ کی بیٹی اور بس اپنی سوچ سختی سے جھٹک کر چلا گیا اور آج محلے والی اور کچھ جانے والی عورتوں کو دھولک کا سدہ تھا اور کافی زیادہ عورتیں جمع ہو گئی تھی سہن بھرا پڑھا تھا مائی اور ٹپے گائے جا رہے تھے بیٹی کی رخصتی کے دکھی گمگین را کلاپ رہے تھے اور واپسی پر ان عورتوں کو مٹھائی اور بتاشے دے کر رخصت کیا جا رہا تھا جو ان کی بیٹے کو سکھی اور عباد دینے کی دعای دے کر جا رہی تھی آپ نے چائے مانگوائی تھی وہ گرمی کی ورس سے چھت پر لیٹا ہوا تھا وہ کیوں ڈانتا رباب پہ گام ملتے چاہے لیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سر درد کر رہا ہے وہ اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے اٹھ پیٹا سر دبا دو درد کی شدت نے اس کو انکار نہیں کرنے دیا چاہ کا کب ختم کر کے دوبارہ لیٹا تو رباب اس کے سرحانے بیٹ گئی پہلے تو وہ کافی جھجک کر اس کی پیشانی کی دبا دیری لیکن جب سکندر کو سکون نہ ملا تو سر اس کی گوت میں رکھ دیا وہ تو جیسے بھی مر گئی تھی پلیز زور سے دباؤ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تک کے زور سے دباتے ہوئے بولا اس کے ہاتھ جیسے بے چاند سے ہو چکے تھے لیکن فیبی وہ کہہ رہا تھا تو اس سے دبانا ہی تھا لیٹا اتنا شور ہنگامہ ہونے کے باوجود اس کے ریڈگیٹ کا محول نہ جانے کیوں کیا فاور ہو گیا عورتوں کی بھونڈی آوازیں بھی سریلی لگنے لگی تھی اس کی کنپٹیوں کو سکون ملا تو اس نے چہرہ اس کی گود میں چھپا لی اس کے آساب پر نین تاری ہو چکی تھی شاید اس لے کے مخروضی ریشمی انگلیاں اس کے بالوں میں سرک رہی تھی پینہ جانے کتنے فسوکے اس پر نمی آگے سے رکھتے کہ ان دونوں کے درمیان کی سہرنگیز خاموشی ذرا بھی نہ ٹوٹی رہو آپ کا ایک ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اس کے بالوں میں چل رہا تھا دونوں چند لمحات کے لئے کیکت سے دور نکل آئے تھے جب تک وہ گہری نینے سویا وہ اسی طرح بیٹی اس کے بال سے ہلا دی رہا وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں اس کی نازوک انگلیوں نے شاید لیٹا رہا بہت دیر بعد رات کے سکندر نے کروٹ پتی تو سرگوٹ سے اٹھا کر دکیہ پر رکھ لیا تب تک وہ بیٹھے بیٹھے آکڑ گئی تھی ایک ہی انداز میں بیٹھے تھے جسم میں درد ہو رہا تھا لیکن یہ سکونی کافی تک اس کا محبوب سک کے نین سویا اور وہ اس کے لئے سکون کا باعث بنی ہے شادی کا ہنگامہ بخیر خوبی انجام پا گیا اما جہاں بہت خوش تھی وہاں اداس بھی تھی دو بیٹیوں کی رخصتی سے خالی خالی سا ہو گیا تھا اور یہ خالی پر رباب کو بھی اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا سکندر بھی شہر واپس جا جو گیا تھا کاشیر فانی سکول جارے جاتے ماں کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی تو رباب بھر جائی اکیلی رہ جاتی ایسے میں بھر جائی سے سکندر کی باتیں بتاتی اور اکثر کسی نے کسی حوارے سے چھیٹ دی رہا دی کبھی کبھر ککی کا فون آ جاتا تو اپر کلاس کے حالات بھی معلوم ہو جاتے زاکر حمید امریکہ گیا ہوئے تو سنی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ میڈم جہانے پر فائرنگ کے کیس کی ابھی تک انویسٹیکیشن ہوئی تھی اور وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا تے پھی رہے تھے ان کی کوٹھی پر تالہ پڑا ہوا تھا دوسری طرف سکندر ہمیشہ کی طرح اپنی جوب کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نہیں بھارا تھا میڈم جہانے کافی حد تک کام سے آساد پھیری تھی ہر حال ہی میں اس کی ذمہ داری پر وہ ایک ہفتہ دوبائی گزار کی آئی تھی لیکن آتے ہیں ان کو گہرا دھچکا لگا کسی نے ان کی ریسٹورنٹ میں آگ لگا دی تھی اور ڈیٹی آورز حامید انساری کے تھے انہوں نے حامید انساری کو دھر لیا پولیس تفتیش کے دوران اس نے ایک پالے جرم کر لیا یہ کام اس نے زاگر حمید اور سنی سے روپیہ کھانے کے بعد کیا تھا اور تب ائرپورٹ سے افرار ہوتے دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو گئے تھے وہ خبر جو میڈم جہانیہ ہر طرح سے چھپانے کی کوشش کی اگلے دن اخبار کی زینت بنی ہوئی تھی میڈم کشور جہانیہ کا بھائی اور بھتیتہ میڈم جہانیہ اس وقت اگر کسی آدمی کی اور ایمانداری پر یقین رکھتی تھی تو وہ سکندر رحمان تھا لیکن آج اگر انہیں اپنا سب پچھ اس کے بھروسے پر اس کے حوالے کرنا پڑتا تو کر دیتی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حامید انساری کی طرح حرام کھور نہیں ہے اور اپنے رشتوں کے ساتھ اس حد تک سچا مخلص اور چاہنے والا کہ اپنی چھوٹی سی فتیجے کے لیے اپنی زندگی کا عطا بڑا اور اہم فیصلہ بھی منٹوں میں کر سکتا ہے اور جب سکندر کے اپنوں کے لیے اس قدر محبت اور والیانہ پند دیکھتی تو انہیں اپنا ما جائے یاد آجاتا جاتا جو ان کے لیے کسی سامپ یا بچھو سے کم ثابت نہیں ہوا تھا جو اپنی بہن اور بھانجی کو نکل لینا چاہتا تھا دورت کی حوث میں اندھا ہو کر جیل کی سلاحوں میں قید ہو چکا تھا میڈم آپ نے بلائے وہ گلاس ڈور کھول کر اندر جاکی لوا وہ یکتم گہری سونچوں سے جھونگی ہم بیٹھو وہ کرسی کچھٹکے بیٹھ کے گاؤں کب جا رہے ہو اس طفعہ وہ چونکا تھا اور سوال میں پوشیدہ مفہوم دل میں تیر چھوڑ گیا تھا دل کی شریعانی اکتم سکر کر دوبارہ پھیلی ہاں بالکل کھیریت میں اس نے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں بتا دو کہ تم اب رو باپ کی ذمہ داری سے آزاد ہو چکی ہو اب گاؤں سے واپسی پریسے بھی ساتھ تھے تیانا جو زارہ خطہ تھا وہ ٹل چکا اب اگر ان لوگوں نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اپنی سزا میں اضافہ ہی کریں گے انہوں نے وہی بات کہی جس کے خیال سے اس کے دل کی شریعانیں سکر گئی تھی اوکے لے آوں گا وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گا تم چپ چپ سے ہو کوئی پریشانی تو کہو وہ بھی حل ہو جائے گی اس کا جی چاہاں میڈم سے کہتے ہیں کہ اپنی وہ چیز میرے پاس ہی رہنے تھی جس سے آپ آپ اپس دینا چاہتے ہیں سوچ میں پڑ گیا نہیں ایسی کوئی پریشانی نہیں وہ سچے ٹکر بھائی نکل کر میڈم رلاکس ہو گئی تھی بہت بڑک ہوتا ہی آئے بھی تھی میڈم سب تو بڑک ہوتی ہے اپنا گت مطلب گڑا آگے تھی ہیں میری تھی واپس کر دیو تھی نہ ہو گئی کھڑونا ہو گیا چچو آئے چچو آئے گاڑی کا حرم سنتے ہی تھی نو بھائی بہن کو کونوں خودروں سے نکل کر گن گنانے کے اس انداز میں چہکتے دروازے کی سنت لپ گیا اور وہ جو ابھی نہا کر گسل کھانے سے نکلی تھی طوری سے اپنے بال کش کرنا بھول گئی اس کے آنکھیں بھی چوکھٹ پر جا کر بیچ کی اور وہ اس چوکھٹ سے اندر آ گیا کیسی ہو میری جان کاشیر فانی کو پیار کرنے کے بعد اس نے چھک کر گڑی کو بھی باہوں میں اٹھا لیا گڑی کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی اسلام علیکم قریب آنے پر سین میں کھڑی رباب کو اسلام کرتے ہو برامدے میں آگے جہاں اممہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیق عویرد کر رہی تھی رباب ٹھٹکی تھی نہ حوال اتنی بے کان کی جبکہ بچوں سے اممہ اور برجائی سے اپنے ساپ کا محبت اور اپنا عید بھر انداز میں مل رہا تھا اب تو جلی جلی چکر لگانے لگے اتنی بے قراری کیوں میری جان برجائی نے دوروں کو دیکھتے ہوئے مانی کھیجی سے کہا ایک کام سے آیا تھا وہ گڑی کو نیچے اتار کر اممہ جی کے تخت سے کھڑا ہو گیا جانتی ہو تمہارے کاموں کو برجائی میں مزاق کے موڑ میں نہیں وہ بہت سنجید کی سے رکھے پن سے بولا تو برجائی نے بھی چونک کر دے گا کیا ہوا تمہیں کچھ نہیں وہ بے مربیتی سے کہہ کر اندر کمرے میں چلا گیا کرمی زیادہ ہو رہی تھی اس لئے نہ آنا چاہتا تھا نہا کر نکلا تو اس کے لئے تھنڈا مشروف تیار گئے بیٹھی تھے اندر آ سکتا ہوں مہت دروازے پر دستگ ہوئی تھی اور ساتھ ہی آریف کی آواز سنائی دی آو یار آجی یہ انایت کیسے سکندر اسے گلے ملتے ہوئے بولا لیکن آریف اور سکندر کیونکہ آریف اور سکندر کی دوشے کے گھر ہو تو کام در اب صرف پیٹھک تک ہوتی تھی گھر کی قواتین کی والے سے احتیاط پڑھتے تھے جس کا حصہ تھا تو احترام کا نام بھی دیا جا سکتا تھا میں آج اپنی بھابی دیکھنی اور ان سے ملنے آئے پچھلی دوقع آویا تو تم گھر پڑ نہیں تھی اس لئے دروازے سے لوٹ کیا مجھے بھی نجف سے اطلاع ملی کہ تم آ چکے عارف نے تفصیلیں جواب دیئے تمہارا اپنا گھر آنے کے لئے اجارت کی کیا ضرور تھا سکندر اسے لے کر سہن کے وسط میں آگر اسلام علیکم خالہ سلام بھر جائی وہ بھاری بھاری دونوں کے سامنے چھکا اور دونوں کے گنتے پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا سکندر دوسری چار پہ قریب کھینچ کری سے بیٹھنے کا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا سلام جاچو کاشی نے عارف کو سلام کیا اور عارف اس کی ایسی تمیزداری پر ہنستی ہے وہ بھی اس کی شرارتوں سے اچھی طرح واقف تھا تھوڑی دن لوگوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی سکندر کا خیال تھا وہ خود ہی کمرے سے باہر نکلائے گی مگر جب وہ نہ آئی تو مجبور ان اندر آنا پڑا آپ تھوڑی در کے لئے باہر آ سکتی ہیں اس نے تکیہ چہرے پر رکھ کے لیٹی روباب کمبہ مشکل متوجہ کیا ورنہ تو اس کا نام لینا بھی یا بات کرنا بھی عذاب لگ رہا تھا وہ حمس لیٹی رہی میں آپ سے مخاتم ہوں کہ آپ تھوڑی در کے لئے باہر آنے کی زحمت کر سکتی ہیں وہ تکیہ اس کی چہرے سے اٹھا کر بولا روباب نے اسے کچھ کھا 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 اور کچھ سے استفامیہ نظروں سے دیکھا میرا بہت قریبی دوست ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے اس نے رکھ پھیٹتے ہوئے جواب دیا نہ چاہنے کہ اس کا رویہ روباب کو بہت سرد لگ رہا تھا حالانکہ وہ تو اس کی طرف سے بے قراریوں چاہت کی منتظر تھی اسے احساس ہوتا تھا وہ بھی اس کے لئے کچھ خاص فیلنگ محسوس کرنے لگا اور اب ہر قدم اسی کی طرف بڑھائے گا لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ نظر آ رہا تھا آ رہی ہوں وہ اسے کھڑا دیکھ کر بلا کر اٹھ پیٹی کپڑوں کی شکنے ہاتھوں سے دروست کرتی اس کے ساتھ باہر نکلائی عارف اسے دیکھتے کھڑا ہو گیا اسلام علیکم بھابی عارف کو پتا تو تھا کہ میڈم کشور جہانی کی کلوتی اولاد اور واری سے لیکن وہ اتنی خوبصورت بھی ہوگی یہ نہیں سوچا تھا لیکن وہ اتنی خوبصورت بھی ہوگی یہ نہیں سوچا تھا اور جب دیکھ لیا تھا تو سکندر کی قسمت کو سراہا تھا جاتے جاتے وہ رباب کو سلامی وے دو ہزار روپے بھی دے گیا تھا اور وہ دیکھتی رہ گی سکندر رحمان سے منصوب ہر رشتے نے اسے عزت احترام محبت اپنائیت اور خلوص دیا تھا بیل آس چاہتے دی تھی لیکن خود سکندر رحمان نے بینیازی اور فاصلوں کے سوا کچھ نہیں دیا تھا آج نہ جانے کیوں سے رونا آ رہا تھا اور شام کو خوام کا ہی سکندر سے علچ پڑی تھی میرا خیال ہے اس گھر کے افراد کے علاوہ کسی اور فرد کا خیال کرنا حساس کرنا آپ کو ہرگز نہیں آتا ہے شاید آپ کے گھر والوں کے علاوہ باقی سب انسان نہیں جانور ہے جن کے دکھ ترد تنہائی اور خواہشوں کا خیال آپ کے دل میں دور دور تک نہیں ہے وہ کمیز اتارکس ہونے کہا جی تھا ابھی بھی کمیز اتارکس ہونے کہا رہا تھا جب اس کی بات پر ٹھٹھا گیا دکھ ترد تنہائی اور خواہشوں کا احساس کرنے والا کوئی دنیا جینے نہیں دے دی اپنی تیز ٹاپو ترے رون جاتی ہے انسان اکیلا رہ جاتا ہے اکیلا تو آپ اب بھی ہیں نہیں میرے بچے بطیدے بطیدی میری بھر جائی میری ماں ہے نا میرے پاس میں کیوں کہلا ہوں بھلا لہجے میں اتمنان تھا لیکن نظرے کچھ اور کہہ رہی تھی جن میں ہلکا سا استراب تھا گویا آپ کی زندگی مکمل ہے وہ تنزیہ بولی بلکل بیوی بچوں کی کوئی آرزو نہیں پہلی کونسی آرزویں بوری ہوئی ہیں جو اس آرزو پر جیا جائے وہ پنکی کی سپیڈ تیز کرتے ہو فرش پر بیچھے بستر پر آگیا فرشتہ بننا چاہ رہے ہیں وہاں چوٹ پہ چوٹ کر رہی تھی ہرگز نہیں میں ایک اچھا انسان بن جو یہی کافی ہے فرشتہ کے بین اس پر انسان بننا زیادہ مشکل ہمارا ہے شاید آپ کو معلوم نہیں کہ انسانوں کے سینے میں دل بھی ہوتا وہ دل پر زور دے کر بولی اور ان دلوں پر بوجھ بھی ہوتے وہ کر 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 بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا لگتا ہے سب بھی بوجھ آپ ہی پہ ہیں وہ بوری طرح چیڑی بیٹھی تھی میں خادم کو سونے دیجئے بجیس انداز پر بولا باپ کا دیچہ ہے ایک دم اٹھ کر اسے نوش خسوڑ ڈالے آخر وہی طرح تعلق کیوں تھا اس سے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سکندر نے اگلے روز سے اسے شہر جانے کے لئے کہا تو وہ ایک دم منجبنسی ہوگی آپ کی موم آج شام آپ کا انتظار اپنے گھر پہ کر رہی ہیں تب تک آپ پیکنگ کر لیجئے میں اما اور بھرچائی کو بتا دیتا ہوں وہ کہہ کر باہر نکل گیا لیکن وہ بہت دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی اسے اپنی واپسی کا سن کر یوں شوق لگا جیسے اپنے وطن سے جلا وطنی کا حکم مل گیا یا پھر سسائے موت کا اپنی واپسی کا سفر تو وہ ایک سر بھول پیٹی تھی اس نے یہ خیالی دل سے نکال دیا کہ وہ کبھی باپس پی جائے گی اس جس کے گھر سے یا پھر گاؤں سے دور اور اب جب وقت اور حالات کا بلاوا سر پر آہ کھڑا ہوا تھا دل کی پر سکون ندی میں جدائی کا پتھر بڑی دور تک بھور چھوڑ گیا تھا منتشر لہریں انجزبات کے کناروں تک پھیل گئیں تھے اور کنارے بھر بھری مٹی کی طرح گرنے لگے تھے اس نے بے چین ہوگا ککی کے سال کا نمبر ڈائل کیا ہائی رو باپ مبارکو بھئی آج تم قیت سے ازاد ہو رہی ہے قیت اس کا لفظ دھورا کے رہے گی لہجہ کھویا سا کچھ مسترب سا تھا ارے بھئی گاؤں کے گھر کی چار دیوانی میں اتا دن رہنا کہتی تو ہے نہیں ککی یہ کہت نہیں ہے یہ میری جنت ہے اور مجھے جنت سے نکلنے کا حکم سنایا جارہا ہے پلیس میں اسی جنت میں رہنا چاہتی ہوں مجھے ہانسی ہو کر بولی کیا مطلب ہے ککیول جی ککی میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں اس سے کندر سے کندر رحمان سے جانا میرے لیے نمکن ہے دوسری طرف دوہزار ووٹ کا شاک لگا رباب تم ہاں میں تسکیر ہو چکی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اس کی خاطر میں کہیں بھی رہ لوں گی رباب دیوانی ہوئی جا رہی دوسری طرف بھی یہی آل ہے کیوں کی نے ذرا سنبھل کر ذرا معقول سا سوال کیا میں نہیں جانتی وہاں اس کی سے بولی تو پھر کون جانتا ہے جواباں وہ خاموشی رہی رباب کیا سکندر رحمان بھی تمہیں اسی طرح چاہتا ہے شاید نہیں بلا کر اس نے اطراف کری لیا تھا تو پھر کیوں پاگل ہو رہی ہو کیونکہ مجھے پتا اگر آج میں یہاں سے چلی گئے تو پھر کبھی لوٹ کر آنا مشکل ہو جائے گا کیا اس نے تمہیں روکا نہیں کیونکہ کبھی نہیں سب کچھ میری طرف سے اس طرف کچھ بھی نہیں تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے رکنے کا کیا فائدہ کہ گھر والا ہی روکنا نہ چاہے کیونکہ نے جنسلا کر کہا لیکن وہ باب اس کی بات کی مہری آداری تھی میڈم کشور جہانیہ دو روز سے اسلامباد گئی ہوئی تھی اور آفس میں بھئی ان کا کام سنبھال رہا تھا آفس سے آتا تو تریکسی میں گم ہو جاتا اور وہ باب اسی دیکھتی رہ جاتی اندر سے وہ بھی ڈسٹروب دکھائی دے رہا تھا میڈم جہانیہ اسلامباد سے واپس آئی تو صبردستی سے گاؤں بھیج دیا تو صبردستی سے گاؤں بھیج دیا کہ وہ دو چار روز تھکوں نے تار لے لیکن گاؤں آیا تو پہلی بار گھر سونا سونا لگ رہا تھا تب احساس ہوا کہ وہ جوہ جیت کر بھی ہار گئے بزاہیر اس نے سارے کام خوش اسلوبی سے کر لیے تھے گڈی کا علاج پہنوں کی شادیاں بھرزائی اور بھتیجوں کی ذمہ داری ہیں ماں کی تابداری نوکری بھی پوری امانداری سے نبھائی تھی لیکن اپنے دل کے نوخیص نظر کو نہیں نبھا سکا تھا اس لئے اپنے آپ سے بھی بزار ہو چکا تھا بھرزائی اور امان اس کے مطلق پوچھا تو ٹال گیا گھر مزید کارٹ کھانے کو دورا تو شہر کی تھانی جہاں میڈم جہانی انگلینڈ جانے کی خبر سنا کر چلتی بنی تھی اور وہ فیصلے کے طور پر کھڑا تپ گیا اور یہی تپششت کے دماغ کو چڑیوی تھی ہر ایک کو کارٹ کھانے کو دور رہا تھا ایسے میں آج رباب کو اپنی فرنڈ کھوکی کے ساتھ سرے را خوش پاش دیکھا اور ڈراب کرنے کی آفر سنکر جل پھن گیا اس کے چانے کے بعد گاڑی کو ٹھوکر دے ماری رباب اس کی قدر لا تعلقی سے اندر ہی اندر کھائل ہو چکی تھی اس نے ایک بار بھی شخص کو اپنے لئے بے قرار ہوتے نہیں دیکھا تھا اس لئے ایک بار بھی اپنے جذبات کی آنڈی میں بہتے اور لٹ کھڑاتے میں نہیں دیکھا تھا وہ اس کی نظروں میں اپنے لئے والہانہپن دیکھنا چاہتی تھی اور رباب جہانیہ جسے اپنے رباب جہانیہ آنے پر فخر ہوتا تھا اپنے شوہر کی ایسی بہیزی پر آج کل جیپ بھر کے جنرلے کنے میں مصروف تھی اور ابھی وہ جنرلے کنے سے باہر بھی نہ آئی تھی جب میڈم کشور جہانیہ نے دو ہفتے بار انگلینڈ سے واپس آتے اپنے پرسنل ویکین سے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیا اس سکندر رحمان کو بھی بلالی جی میڈم آپ نے بلالیا وہ ٹرائنگ روم میں داخل ہوئا تو میڈم اور وکیل صاحب سامنے بیٹھے دکھائی دی آو سکندر بیٹھو انہوں نے اشارہ کیا تھا کوئی ضروری کام تھا وہ اجلت سے بولا جلدی میں کیوں میڈم نے اسے سرطہ پا دیکھا اثر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے یہ وقت کافی کلیل ہوتا ہے وہ آستین فولڈ کر رہا تھا بس پانچ میڈ کا کام ہے تمہیں سائن ہی تو کرنے سائن ارے بھئی طلاق نامے پر میڈن چنج لائی طلاق ناما ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رباب پر بم پھٹا اور سکندر کے قدم طلبی زمین سیرکسی گئی ہاں تمام کاغذات فیل ہو چکے صرف تمہارے دستکت کی کمی سکندر نے ایک نظر رباب کو دیکھا وہ لٹھے کی مانن سے وید پڑ چکی تھی آنکھیں پتھرائی ہی تھی وہ بم مشکل قدم اٹھاتا سووے پر آب بیٹھا مجھے طلاق نہیں چاہیے آپ سائن نہیں کریں گے وہ اس کے ہاتھ میں دیا جانے والا قدم دیکھ کر چیک ہٹی رباب میڈم جہانی نے متحیر ہو گئے سے دیکھا ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں مجھے سکندر احمان سے طلاق نہیں چاہیے میں اس کی بیوی اور اس کی بیوی رہنا چاہتی ہوں یہ کیا پاگلپن ہے یہ پاگلپن نہیں ہے موم یہ رشتہ ہے اور رشتے کھیلی ہوتے جب چاہے جوڑ لے جب چاہے توڑ دو جس چکس نے مجھے آجی طور پر تحفظ فرام کیا وہ عمر بھر بھی مجھے تحفظ دے سکتا ہے اور میں اگر چھ ماہ گاؤں میں اپنی زندگی کی سلامتی کے لیے گزار سکتی ہوں تو چھ سدھی اپنے دل کی سلامتی کے لیے بھی گاؤں میں گزار سکتی ہوں اچانک جنگ کے اس محاصل پر خود ہی ڈٹکی تھی اور سکندر کے ساتھ تت وکیل صاحبی مابیٹی کو روبرو اور دوبدو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اپنا سٹینڈر اپنا سٹیٹس دیکھو وقتی جس بات میں مت پڑھو مام میں اگر وقتی جس بات کو ترجیدین ایوان لٹکی ہوتی تو بہت پہلے سنی کی بہاہوں میں چھوٹی اس کا نوالہ بن چکی ہوتی اور آج آپ میری پاکیز کی اور پاکدامنی پر آپ کو بھی فخر نہ ہوتا شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ سکندر رحمانی میرے سٹینڈر کا آدمی ہے میرا میار جتنا بلند ہے وہ میرے میار سے بھی اتنا ہی بلند ہے اس نے یوں بات کی دیسے سکندر رحمان وہاں موجود دی اور وہ دھڑلے سے اس کا ذکر کیا جاری تھی اور اگر میں تمہاری اس بیوکوف میں تمہارا ساتھ نہ دوں تو تو پھر آپ میری موت میں تو میرا ساتھ دیں گی یہ کیا خیاری ہو یہ سچ ہے مام سکندر رحمان کے بغیر نہیں رہ سکتی جس طرح آپ نے ساری زندگی بیوکی کے بعد بھی میسیس جہانیہ بن کر گزاری یہ صرف ایک ہی نام کو سینے سے لگائے رکھا ہے میں بھی میسیس سکندر رحمان بن کے رہنا چاہتی ہوں میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد سکندر رحمانی ہے مجھے بھی کسی اور نام کی اور سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پھر بھی آپ طلاق دلوانا چاہتی تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ اس کے بعد میری شادی کہیں اور مر کر بھی نہیں ہوگی ووٹر لہجے میں کہہ کے پلٹی رابی تمہیں ایسا کیوں کہا رہی ہو میڈم جہانی کی سخت پر فیلی آواز نے اس کے قدم روک لی کیونکہ سکندر رحمان سنی یا پھر ہماری سوسائٹی کے دیگر مردوں جیسے بد کردار نہیں ہے بس اسی لیے ان کے مزید اس تفسار پر اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو پھر سکندر رحمان کو اور پھر وکیل صاحب کو دیکھا اس لیے کہ میں سکندر رحمان سے محبت کرتی ہوں محبت سے بڑا جباز میرے پاس کوئی نہیں ہے وہ ان دین افراد کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت کا اظہار کرتی وہاں سے چلی گئی تھی میڈم کشور جہانیہ سکندر رحمان کو دیکھنے لگی تھی تمہاری چھوٹی میم کہا ہے وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا وہیں آئے جہاں سے گیا تھا بلازمین اوپر بیڈروم کی سمت اشارہ کرتے ہوئے سکندر کو دیکھا جو چہرے سے بہت خوش لگ رہا تھا آج اس کے چہرے کی چمک ہی بہت نیرالی تھی وہ سرشاری سے مضبوط قدم اٹھاتا سیڑیا تیہ کرتا اوپر آ گیا تھا پہلے بھی ایک دفعہ وہ اس بیڈروم تک آ چکا تھا لیکن تب وہ بیزار تھا اور اوبار بہوش تھی لیکن آج وہ سرشار تھا اور مدھوش بھی دستک دے کر اجارت کا انتظار کیا بغیر انددہ کی لوگ آ گیا تھا وہ بیٹ پر لیٹی دونوں ہاتھ اسے تکیہ تو بوجھ کر اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھی وہ اس کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ بیٹ پر اس کے دائیں بھائی جما کے بے حد قریب چھوکا ہے اگر اجارت ہو تو مو دکھائی کی رسم ہو جائے لہذا دنیا بھر کی دلکشی لیے ہوئے تھا لوگ گھونگٹ اٹھاتے ہیں یہاں تو تکیہ اٹھانا پڑے گا اس نے اپنا وزن کوہنی پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لی اور وہ یک تم پھٹ پڑی اب بھی کیا ضرورت ہے گھونگٹ اٹھانے کی یا تکیہ اٹھانے کی اوف اتنا غصہ اچھیڑنے والے انداز میں بولا پلیس چلے جائیں یہاں سے مجھے اکیرہ چھوڑ دیں وہ خود پر جھکے سکندر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی اتنا عرصہ تمہیں اکیلہ چھوڑا اب مزید حوصلہ نہیں ہے اب جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر آخر تم نے خود میرے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے ہونٹوں کی مہر سبت کر چکا تھا جس پر رباب اور زیادہ بھڑک اٹھئی تھی اور پوری قوت سے پیچھے تھا کیل کر دیری سے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا نا تو میں نے اعلان کر دیا آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا تو آپ نے کچھ نہیں کہا آپ اپنی لیمٹ میں رہے تو بہتر ہے آپ کو میری کتنی چاہت ہے میں سب جانتی ہوں وہ غصے سے تبیہ ہوئی تھی مجھے تمہاری کتنی چاہت ہے یہ تو میرے رب سے پوچھو جس سے ہر لمحہ صرف تمہیں مانگے وہ پیٹ سے اٹھ کر اس کے مقابلہ آگ کھڑا لیکن وہ باپ کی آنکھوں میں ابھی بد کمانی اور بے حقینی تیار رہی تھی آپ کو میری چاہت ہوتی تو آپ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مجھے گاؤں سے چہر لے کر نہ آتے بلکہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے یا پھر کبھی بھولے سے اپنی چاہت کا اظہار کرتے میرے لیے بے تاب ہوتے میرے لیے بے چین پھٹتے میرے لیے اداس ہوتے لیکن آپ کو میری چاہت ہی نہیں تھی آپ نے وہ اکتم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روپڑی اپنے مقام پر تم بھی ٹھیک ہو لیکن اپنے مقام پر میں بھی ٹھیک ہوں بے شک میڈم نے ایک اگریمنٹ کے تحت ہمارا نگاہ کیا تھا لیکن محبت ہے کسی اگریمنٹ کو نہیں مانتی اور دل بھی کسی سٹام پیپر کو نہیں مانتا میں نے بھی تمہیں کچھ عرصے کے لیے ہی اپنایا تھا مگر اپنے اندر پلنے والے جذبے کو نہیں روک سکا تھا میں یقین اپنے دل کی بے خودی کے ہاتھ اپنی محبت کا اعلان بھی کر دیتا لیکن تمہاری مام کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک آئینہ تھویا اور جب وہ آئینہ واپس لیں تو اس پر کوئی دا کوئی گبار کوئی دھول مٹی یا درار نہیں ہونی چاہیے یعنی ان کا مطلب تھا کہ انہیں اپنی بیٹی بلکل ویسی چاہیے جیسے وہ مجھے سوام پر رہی تھے میں ذرا سا بھی ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انہوں نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے قریب نہ جاؤں نہ ہی تمہیں چھونے کی کوشش کرو کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بہت اونچے اونچے خواب دیکھ کر کے تھے اور ایسے عالم میں ایسے امتحان میں تم بتاؤں میں کیا کر سکتا تھا کیا میڈم کی حکم کیسے سر طابعی کرتے ہوئے تمہیں اپنا سکتا تھا یا پھر اپنی محبتوں کا والے حانہ اظہار کر سکتا تھا نہیں ربا میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اپنی اوقات جانتا تھا وہ کھڑے کھڑے مجھے سڑک پر لا سکتی تھے اور میں بہی پہلے سے فقیر آنہ حالت میں آدھا تھا جس سے میرے بچے میری ماں میرے بہنیں اور بھر جائے سب بھوکے رہ جاتے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسی بات کے تحت تمہیں میرے حوالے کیا تھا اس طرح ان کا اعتماد بھی ٹوٹ جاتا اور میں ان کا اعتماد بھی نہیں دورنا چاہتا تھا دراصل وہ اندر سے بہت نرم دل خاتون ہے خود بھی محبت کرنا جانتی ہے کہ قسمت پر رش کرتا ہوں جن کی بیوی نے اپنی جوانی ان کے نام پر گزار دیا میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ میری بیوی بھی میرے نام پر ہے پلیس سکندر رباب نے دہل کر اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بے ساختہ مسکر آ دیا تم تو مجھ سے نراز تھی اس کی بات پر روچاؤں گی وہ تو اب بھی ہوں لیکن کیوں کیوں جو بات آپ کو میری موم سے کہنا چاہیے تھی وہ مجھے خود کہنا پڑی کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے رباب خفا ہو رہی تھی یا ماں کو صرف اپنی بیٹیوں کے دل کا خیال ہوتا دماغ کسی خاتے میں نہیں آتے وہ اس کو باہوں میں گھیٹتے ہوئے شرارت سے بولا لیکن وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے رباب کا لحظہ مدھم بڑھ گیا بطور ملازم سکندر نے اس کی پسند کی تحصیح کی تھی تو پھر میں بھی تو ملازم ہوئی نا کس کی ان کے ملازم کی اس نے خوشدیلی سے اطراف کیا تھا تو پھر ملازمہ کو چاہیے وہ ملازمی کے ساتھ نیکسی میں رہے یہاں ڈیرہ کیوں ڈال رکھے آج سکندر کی ہر ہر حق سے گستاکی چلک رہی تھی اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں سے اس کے ہاتھوں سے پل پل گستاکیاں سرزت ہو رہی تھی اور رباب چند لمحوں میں اس کی بے خودی اور بے باقی پر باکھلا گئی سکندر پلیس پاگل ہو گئے وہ اس کی آنکھوں سے چلکتا کو مات دے کر خائف ہو گئی تھی چلو پھر اپنے گھر چلتے کہاں بھئی نیکسی میں اب وہی تمہارا گھر ہے کیونکہ میں نیکسی کا کرایا ادا کرتا ہوں لیکن مجھے تو گاؤں جانے میں سب کے ساتھ رہنا چاہتی گھٹی کاشی اور فانی تین دفعہ مجھے فان کر چکے کہ چاچی کب آنا ہے یعنی اب مجھے چھوڑ کر تم سے رابطہ کرنے لگے ہاں دیکھ لوں گا بے ایمانوں کو پارٹیاں بدلنے لگے اس کی خفکی پر وہ ہنس پڑی اور اس کو دہنستے دیکھ کر وہ پھر سے شرارت کے رات سے اس کی سیم چھوکا مگر وہ اکتم ہاتھ سے نکل کر دروازے کی سیم تھاگی سکندر سے یہ کی نے دوبارہ جکڑ لیتا اگر دروازے پر دستک نہ ہوتی کون سکندر نے دروازہ کھولا سامنے میڈم جہانیاں کھڑی تھی رباب چھچک کر اپنے بار اور چہرے کے داثرہ درست کرنے لگی لیکن چہرے کے سرکے اتنی چلدی شپنے والی نہیں تھی آئیے میڈم وہ پیچھے ہٹ گیا کیا اب بھی میں تمہیں میڈم نظر آتی ہوں انہوں نے سکتی سے گھو رہا نہیں وہ میں تو سکندر سے جواب نہ بن پڑا کہ کیا کہے رباب کی طرح مام یا پھر ماں نہیں کہہ سکتے کہہ سکتا ہوں ضرور کہہ سکتا ہوں کیوں رباب میری مام کیسی لگتی ہے تمہیں سکندر نے میڈم جہانی کے کندھے پر بازو پھلا کر پوچھا بس ٹھیک ہی ہے وہ مو بنا کر بولی اور اس کے انداز پر وہ دونوں بھی ہنس پڑے تم دونوں گاؤں کب جا رہے ہو کل صبح رباب تیری سے بولی اچھا مجھے بتا کر جانا میں بھی سکندر کا گاؤں دیکھنے چاہتی ہرے وہ اکتم چلاہ اٹھی مام اگر آپ پہ جارے دے تو وہ اپنی بیوی کو رخصت کروا کے نیکسی ملے جا سکتا ہوں کیوں نہیں جہاں دی جہے لے جاؤ وہ کندھے اچھکا کر پلٹ کیا اور سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سیمت کھینچ لیا چلیے میں وہاں آپ کو باہوں میں اٹھا کر لے چلوں نہیں میں خود جا رہی ہوں وہ گھبر آگی آپ کی نازک سی جان کو زحمت ہوگی آپ تو حد سے زالب بے باقے ہم ایمی آپ کو زاہد کہتے تھے زاہد وہ حران ہوا ہاں وہ کوکی نے آپ کا نام زاہد رکھا ہوا تھا کیوں بات میں بتاؤں گی وہ اپنی مسکرہت روکنے لگی جبکہ وہ زاہد کا مطلب سمجھ میں آتی جا رہا نا تیبروں سے لپکا اور وہ بھاگی تھی میڈم کشور جہانے کو رباب کے انداز سے سمجھ آ چکا تھا وہ کس حد تک سنزید اور وہ کیا کر سکتی ہے کیونکہ چند روز پہلے کوکی بھی نے بتا چکی تھی کہ رباب اپنی زندگی کے فیصلے پر سنزیدہ ہو چکی اس لئے جب وہ ان کے سامنے اپنے فیصلے پر کھڑی ہوئی تو بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوگی اور اپنی فطرت اور عادت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنے میں چند منٹی لیا تھے وہ ہمیشہ فیصلہ بہت جلدہ دو ٹوک کرتی تھی انہیں اپنی بیٹی کی خواہش عزیز تھی اگر انہیں بیٹی کی خوشی مقدم نہ ہوتی تو وہ اپنے بھائی سے دشمنی مولنا لیتی اور بھتیجہ کو دماد بنا لیتی لیکن عام امیر کبیر ماں باپ جیسے سوچ انہوں نے کبھی نہیں پا لی تھی کہ اپنی بیٹی کے ذریعہ بزنس میں وزید ترقی کریں گی بلکہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو اچھی بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی اور اچھی بیٹی حاصل کرنے کے لئے اچھی ماں ثابت ہونا اور زیادہ ضروری تھا شاید یہی وجہ تھی کہ آج وہ بیٹی کی خوشوں میں خوش تھی رباب گاؤ آتے گھر بھر میں چہکتی پھیری تھی گڑی چاچو کی گوت میں چڑی پیٹھی تھی بھر جائی ان دونوں کی چھیڑ رہی تھی ماں جی اور کشور جہانی ان کی نوک چوک پر سن کر مسکر آ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ان کی محبتوں کا اور خلوص کا سلح آج ہی دے دیا اور ہر طرف رونک تھی اور رباب کا ظاہری سے بھرپور نشدوں سے دیکھتے ہوئے کنفیوز کیا جا رہا تھا جس کی بزولت اس کی رنگت تماعتی ہوئی تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کے شکر گزار ہوتی اور بقاعدہ نفل بھی ادا کیے تھے جی تو قائز یہاں پہ یہ خوبصورت سا نوول اپنے اقتتام کو پہنچا کیسا لگا آپ کو یہ نوول مجھے تو یہ نوول بڑا پسند ہے اور یہ میرا اپنے رائے کا ضرور صحار کیجئے گا انشاءاللہ جلدی ملیں گے نوول کے ساتھ کل ہی کوشش کریں گے میرا خیال میں نے پتہ نہیں ٹھونڈ آبا کی نہیں ٹھونڈ آبا چلیں میں دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ نوول کے ساتھ ملے گا مجھے زادہ دے پہلے میں نے آج دوسرے پارٹ میں اس کو مقاہ دی ہے لیکن میرا میں نے آپ کو بتایا تکر میں آئی ہوئی ہے سسٹرز آئی ہوئی ہیں تو مجھے بجارہ دے میں بہت ٹائم لے لیا انشاءاللہ کل ملتے ہیں نوول کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں